عوض باللہ ابن الشیطان علیہ و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الصغلین محبوب رب المشریخ ان المغربین جد الحسن والحسین والخاسم محمد اللہ علیہ وآلہ 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 محمد وَلَا اہلِ بَعْتِهِ تَيَوِينَ التَّاہِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصر اللہ علیہ وآلہ 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 امام کی مجلس کے آغام میں جس کا اعلان ہوا تھا کہ ہوا اس کوئن ٹو جائن امام مہدیز آرگوی کون امام مہدی کے آرگوی کو جائن کرے گا اب تک آپ چار پانچ دن سو پر رہتے ہیں کہ ہوا اس امام علی شیعہ آج سے عید تک یہ پانچ چھ دن جو بھی باقی ہے اس میں زمانے کے امام کے حالات ملاخات کن کن لوگوں نے امام سے ملاخات کی اور امام سے ملاخات کون کر سکتا حالات کیا ہوں گے امام کے ظہور سے پہلے یہ تو میرے بڑے مین ٹاپکس ہیں اس ٹاپکس میں نے بہت تھی مندیزیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ یوٹیوب پہ موجود ہے وہ مندیزیں استغوال امام زمانہ ریسپونسبلیٹیز اور شیعہ غیوت امام ظہور کے بعد کے حالات حالاتِ ظہور بہت سے واس ٹاپکس ہیں بہت واس ٹاپکس ہیں انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ ایک سکیچ ہے ہمارے سامنے آنا انشاءاللہ کہ ہم امام کی آرمی کو جوئن کرنے کی ہم دعا تو کر رہے ہیں مسلسل کا بات میں بھی آپ نے دعا کی آج کی صبح بڑے افسوس کے ساتھ ریالی اس سے سیڈ کہ اللہ کی خرجت کا ظہور نہیں ہوا ہمارے سید و سردار کا ظہور نہیں ہوا پر سٹل بھی ہے چانس آشورے کا دن ابھی باقی ہے چار تاریخیں میں نے بتائی تھی جو کتابوں میں آشورے کا دن ہے زہور امام کا پچیس زیخادہ ہے جسے زمین نچھائی گئی تھی وہ ایک دن کا روزہ سکسٹی ایس کے روزے کے برابر ہے پچیس زیخادہ ہے نیکس مان شوال کے بعد اس کے بعد پندرہ شوال وہ بھی زہور کی تاریخ ہے اور تیس روزہ لیکن زیادہ جو روایتیں ہیں وہ آشورے کی کہ آشورے کا دن ہوگا جمعہ کا دن ہوگا تاک سال ہوگا ارزی میرے بیٹے کا ذہور ہوگا یہ ساری ایس جو میں بتا رہا آپ کو یہ ساری ایمان سوید سے ہیں یعنی کوئی آلیم یا مشتہد یا کوئی مرجانے نے لیکنی ساری ڈیڑھ ساری علامات ساری جتنی پریڈکشنز ہیں سائنس آگی اپیرلس آگی امام کی علامات ظہور کی وہ سارے معصومین سے لگ بگ دھائی تین ہزار کے خرید ہیں آپ کو حیات الخلوب میں ملیں گے چودہ ستارے میں ملیں گے بیہار میں ملیں گے ڈیفرنٹ کتابوں میں ڈیفرنٹ ایٹرم ملیں گے لیکن سب جگہ موجود ہیں ہر عالم نے لکھا کہ امام کے آنے سے پہلے کے تعلیم تو میں تو یہ کہتا ہوں میرا جو بھی ریسرچ ہے امام کے لیے اللہ کے شکر ہے کہ دنیا بھر میں جا کر امام کے لیے تو ضرور پڑھتا ہوں یہ میں اپنی مورل ریسپانسمنٹی سمجھتا ہوں کہ میں امام کے لیے کام کروں اور اللہ کا شکر ہے شکر اچھتا ہی سال ہو گئے دن بارہ پندرہ سال ہو گئے کہ میں نے پوری دنیا میں زمانے کے امام کے طالب سے مجھ سے پڑھیں گے اس لیے کہ یہ ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے صرف شیعہ کی ذمہ داری ہے نہیں ہے کہ بیٹھ کے خالی آپ اللہ جل اللہ جل بلتے ہیں یہ سبھ جمہ داری نہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پروپوگیشن کریں امام کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ امام کے لیے بتائیں آنے لوگوں آپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسا آج کا جمعہ کا دن گزرا ہم کتنا انزار کریں سے آج جمعہ کے دن ہر جمعہ کے لیے حکم ہر جمعہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ آج جمعہ کی نماز پر اور چلے گا فرائیڈے کی امپورٹنس ہے صبح میں جمعہ کے دن انہیں شبہ جمعہ سے کہا دیا تو پھر اچھل کرو کہ ہو سکتا کہ دوبارہ امام آج ہے شریعہ کی پہچان بتائی نہیں کہ وہ انتظار ہے امام میں اپنی زندگی کو گزارے گا یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ جائے گا گھر میں بیٹھ جائے گا ہمیشہ کیلئے بیٹھ جائے گا آج کتنا ہمارے پاس عویلے سے کتنی ہمارے پاس بیداری ہے کتنے ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ جمعہ دینا آتا ہے کہ امام کے لیے ہم کو کچھ کرنا ہے جتنی دعا ہے امام کے لیے جمعہ کے دن دیں دعا ہے جمعہ کی دعا ہے آخری ساتھوں میں پڑھنے دعا نبا کیوں کا رکھا تھا اور دعا نبا یہ نہیں کہا کہ دعا نبا فغیر کی نماز پڑھ جائے دعا نبا پڑھو نو جب سورج کی پہلی گرن باہر ہے سورج کی جب پہلی گرن باہر ہے تو کوئی کنفرم ہو جائے گے نام نہیں آرہا تو جت نبا روزے میں پڑھو اس وقت کو لائلہ مطا حروفی کب ہم جائے گیا آپ دعا نبا کا ترجمہ پڑھا وہ احساس ہو گا کہ what is your ڈعا نبا میں افسوس سے کہا ہم ریلی سید تو سید اس میں آپ کے لیے نہیں بڑھا میں بار 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 بڑھا میں جانس بڑھ بڑھا ہماری پھول دنیا میں کتنی اوائنس ہے امام کے بالے ہم جانتے ہیں نہیں یہ چھوٹی سی چیز میں جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ امام زندہ ہے یہ جانتے ہیں کہ امام آنے والا ہے امام کا پیریٹ کیا تھا امام کہ وہ پیدا ہوئے کیا میں یہ کل چھے ساتھ میں تھوڑا ساتھ بریف کروں میں نے مجلس کا آغاز کیا ایک مشہور جبلو ساتھ مجھے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کس کے چھوٹے یہ بولنے کی شیہوں کے سامنے ضرورت نہیں ہے کہ کب بولا گیا everybody knows کہ یہ آشور اکا دن تھا اس دن میرے مالا فیسان کی یہ جبلت ہے کون ایڈیو پہری مدد کریں لیٹریلی آپ کو یہ جھوڑے کیا مولا حسین پلیس اور سے سننا اب آسے پورے مدد سے اب تک سننے جب اور سے لیکن آپ پھر بڑھ کریں اسے کے نئے ٹاپک شروع ہوں آج انٹرکشن مولا حسین نے مدد کب مانگی مدینے میں مانگی تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ مولا کو ہی مولا کو ہلت کی ضرورت تھی لیکن ایک بات میں سٹارکن میں بات امام کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی امام کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی امام خود ہوت جاتا ہے امام خود طاقت ہے ان کو دنیا کی ضرورت نہیں دنیا کی حل کی ضرورت نہیں کہ مولا حسین کو ایک آرمی کو بنانا تھا تو ان کو جو نہیں ظاہری طور پر غلق بات ہے لیکن امام پھوری دنیا میں سب سے طاقت پر جو ہوتا وہ امام ہوتا ہے اللہ کی ضرورت ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے مولا حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتا ہم کو حسین کی ضرورت ہے حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہوتا مولا کی شان میرے بہت عظم سلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد و حالی محمد تو مولا پلیز وار سیسو مولا نے کہا مدینہ میں مولا کہ کوئی ہے میری مدد کرتا ہے تو بات سمجھ میں بھی آتی تھی مدینہ میں مولا تعلشکت تیاب تھی مکہ میں تین میں نے رہے تین شابان سے تین شابان کو مکہ بہنچے مکہ موظموں اور آرزلش تک رہے ہیں پورا شابان ڈمزان ڈنکھات اور نہ پانچہ میں ہنے رہے ہیں آرزلش تک پورے دنیا کے حاجی مکہ میں جمع ہوئے ہیں پورا آرزلش پیک ہوتا ہچتا نوزلش سے حد ہے آرزلش کو سب ارفہ چھلے آتے ہیں تو پوری دنیا کے جتنے حاجی دیر دو لاکھ دھائی لارد تین لاکھ چار لاکھ مانچ لاکھ جتنے دیر وہاں پہ بھی امام نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہے میری مدد کرے تو بات سمجھ میں آتی کہ مولا حسین کو مدد کی ضرورت چیزی وہاں پہ بھی نہیں کہتے آپ زلنج کو حچ کو عمرہ میں بدل گئے نگلے مکہ سے مکہ کے حدود سے باہر چکے پھر مکہ سے کرونا پہنچے راستے میں جتنے ویلیجز آئے جتنی بستیاں جتنی لوکالگیز آئے لوگ اپنے اپنے شہد بستیوں سے باہر آتے تھے راستے کے اوپر روٹ کے اوپر اور آکر مولا حسین کا استعمال کرتے ان پہ پتہ تھا تھا کہ حسین ابنیلی گزردے گا سب لوگ باہر میں کیا تھے ہر جگہ مولا کا ایک سرمان ہے مولا کا ایک خطبہ تھا یوں نہیں کہ مولا نے سب چاہت بلا کے آگے ہو پڑ گئے نہیں مولا اپنے مقصد کو عطا رہا تھا کربلا ایک چھپیوی چیز کا نام نہیں ایک سورج کی طرح روشنی کلا ہر جگہ مولا آپ نے مقصد کو بتا رہے تھے کہ میرا انٹینشن کیا ہے وائی آم گوئنگ وائی آم لیوئنگ حج حج سے نکلنا حسین کا کوئی معاملی بات تھی کہ جہاں حج کے خدا ہے حج اس کی طرف سے حج ہے وہ حج چھوڑ کر جا رہا تھا سباہ کیوں جا رہے تھے تخطب سے کعبے کو بچانے کے لئے ورنہ یسی لوگوں کو بھیجا تھا حجیوں کے رباس کہ حسین جب توافت لے تو دولانے تواف مار دو حسین ختم کر دو ہمیشہ کے لئے حسین ختم ہو جائے گا حسین نے یہی تو کہت کہ میرا بابا شہید ہوا اصل خاتل کے چہے پہ نخاب آگئی میرا بھائی خر شہید ہوا اصل خاتل کے چہے پہ نخاب آگئی میں ایسی جگہ جا کے سر ہوں گا جب دنیا دیکھ لے کہ خاتل کون ہے اور مفلوم کون ہے مشاء اللہ حسینیت زندہ بات حسینیت مردہ بات حسینیت مردہ بات مردہ بات اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ حسینیت خاتل پہ نخاب ہوگے سامنے آگیا ہمیشہ کے لئے یہ سی چلیل اور سوا ہوگے سبحان اللہ سبحان ٹھیک ہے نا تو مولا حسین وہاں پہ بھی نہیں ماند پیس بار سے سنو مدینہ سے مکہ مکہ سے کرولہ تھا ایک اتنے سرمنس ہیں مولا کے اتنے خطبے ہیں کوئی خطبے میں یہ نہیں بتا سکتے کہ مولا حسین نے یہ کہا کہ مجھے مدد چاہیے مجھے ہیلپ چاہیے مجھے فوج کو تیار کرنا ہے نو صرف مقصد کو پیش کرنا ہے ہر جگہ یہ بولے تھے کہ یفیق میرے سر چاہتا ہے میں جان دینے چاہتا مجھے تمہاری ضرورت نہیں لوگ جوئن کرتے تھے پھر راستہ ٹھوڑ گئے تھے چلتے تھے تھوڑے دن تھوڑی دیر سا یہ بہت امپورٹنٹ میسیج ہے امام ان کا بیٹا ہے آنے کے بعد بھی یہی اشر ہونے والا شیعہ تھوڑا ساتھ رہنگے بھی چھوڑ گئے بلکت کریں مولا حسین کے ساتھ جوٹیا ہے زمانے کے امام کے ساتھ بھی وہی کرنے والا ہے چلتے تھے ساتھ جب پتہ چلتا تھا کہ یار جان دینا ہے جان کا انتحان ہے راستہ چھوڑ کے چھوڑ گئے چلتے 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 مولا کربرا پہنچے تقریریں تھی کئی مولا حسین کے سلمن سوئے لے کہ آپ کو داریت کہ مقصد دہر جگہ آپ نے مقصد کو پیش گئے کہیں بھی حسین میں یہ نہیں کہا کہ کوئی ہے بری مدد کرنے مدد اس دن انیبوڈی کوئی چھوڑی نہیں مان رہے نہیں ہے یہاں تک کہ اگر آشورے کی صبح میں حسین کہتے حل من ناصر نیخ زرنہ تو بات سمجھ میں آتی کہ حسین کو جنگ شروع ہوگی اب مدد کی ضرور صبح میں بھی نہیں گئے ایک ایک جوڑا پلیز ہور سے سوئے پورا کھر لٹ گئے چھوٹے بڑے سب ختم یہ ایک جوڑے میں میں نے پوری تاریخ کرولہ بتایا چھوٹے بڑے سب ختم ہو گئے آخر میں اکیلا ہم مظلومی مہم فاطمہ کلال میدان میں آ کر فوج کر دیکھتا ہے ظالم وزید کی آنگی کو دیکھتا ہے یہ احساس ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں نہیں اس وقت کہتے ہیں حل من ناصر نیخ زرنہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا دوستو حسین کے زبان سے یہ کلمات نکلے سمین اور آسمان میں ہرچت مجھ گئے اس لیے کہ اللہ کے رسول سے دیکھتے ہیں مولا حسین کرتے ہیں میں اوپر نبیوں میں سے کے لئے نہیں کروں اسلام آنے پاس ظاہیم دور پر اسلام آنے کے پاس یہ 50 years یہ 50 years 60 years کسی معصوم نے مدد کھلا کھلا نہیں مانگی اللہ کے رسول مولا علی امام حسد کے زمانہ پڑے پوزہ دیں کسی معصوم نے اعلان نہیں کیا کہ وہی ہے میری مدد کھلا اور امام کیا ہوتا ہے حجت ہے خدا ہوتا زمین پہ اللہ کی حجت ہوتا اور امام کا کوئی جملہ ابس نہیں ہوتا ابس سمجھ رہے یس نہیں ہوتا ایسا نہیں کہ جیسا ہم کوئی جملہ پا زمان سے کوئی جملہ نہیں کھا دیتے کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے کوئی ریالبی نہیں ہوتی لیکن ہم خود بھی کہتے امام ایسا نہیں کہتا امام کا ایک ایک جملہ اس کے پیچھے میسیج ہے اس کے پیچھے پیغام امام ہے امام کی زمان سے اپنے جملے نہیں کھتے اور حسین نے کہا کوئی ہے میری مدد کرے کیا مولا حسین کو نہیں معلوم تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے اس وقت حسین کا یہ کہنے سے زمین اور آسان میں ہنچل تو مچھی جبلیل آگئے میکائل آگئے اسرافیل آیا اسرائیل آیا ان پر واجب ہو گیا تھا ان جو کہ خدا مدد مانگ رہا تھا مدد کے لیے جانہ واجب تھا میں بہت بڑی بات بیس واغ سے سنو دلتے کمپلیٹ میسیج جبلیل سے لے کے میکائل سے لے کے اگزافیل اور اگزاکیل اور سارے پلائے تھے ان پر واجب ہو گیا تھا مدد کرے پانی کا فرشتہ آ گیا ہوا کا فرشتہ آ گیا اجنہ آ گیا یبنے رسول اللہ میں حاضر ہیں جبلی نے آگیا یبنے رسول اللہ میں حاضر ہیں کوئی کریں حسین نے کہا نہیں سب تیری بہت جان چلا گیا سب کو deny کرتے گئے I don't need you I don't need you go from here go from here سب کو بھیج دیا اجنہ کا گروہ آیا کہ فردد رسول حکوم کریں ہم کیا مدد کریں ملہ حسین نے کہا تمہاری مدد مجھے جب سب کا انگاہ کیا تو مان کیوں رہے تھے کس کے لیے مان رہے تھے کن کے لیے مان رہے تھے حسین مدد روزِ آشور جب کسی کی مدد لینا ہی نہیں تھا تو کیوں مان رہے تھے تو دوستو ایک چیز یاد رکھو یہ حل من ناصرن یمجھلونا جو ہے نا وہ آشورہ ایک سب ہکلی کے لیے نہیں ہے تازہور ایمام ہر دوت کا شیعہ ویٹرانس بک کا شیعہ یہ دنیا کے کسی حصے کا شیعہ اگر وہ آج یہ چاہتا ہے لڑکا ہو لڑکی ہو عورت ہو مرد ہو اگر وہ لوگ یہ چاہتے کہ آج وہ اپنے امام کی مدد کریں تو آج بھی حسین کا دھماغہ کھلاوہ آج بھی مولا حسین کا دھماغہ کھلاوہ آپ جیسا چاہے آج حسین کی مدد کر سکتے ہیں جو تمہاری ریسپانسبلینٹی ہے جو تمہاری ذمہ داری ہے تمہاری ذمہ داری اللہ نے تم کو کھرولا کے بعد پیدا کیا وہ اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم اپنے لیے ایک سندھان ہوگی نا اگر تمہارے ذہنوں میں یہ ہے کہ میں یہاں صرف گروہ کروں دنیا میں اور دنیا میں گروہ کر کے کوئی پوزیشن لوں کوئی مقام لوں کوئی سکیٹس لوں اور کوئی چیز کو حاصل کروں تو صرف دنیا میں کرنے کے لیے تم کو پیدا نہیں کیا گیا تمہارے دنیا کے ساتھ دین کو بھی کام کرنا گربلا کے لیے بھی کام کرنا اور یہ سہل سے نکال دو کہ میں جانس بھگ میں میرے پاس ٹولز کیا میں کیا کر سکتا میرے پاس ٹولز کیا ہے اب ایک بچہ بولے ناوالی بچہ بولے میں کیا کر سکتا کوئی مرکی بولے کہ میں کیا کر سکتی کوئی عورت بولے کہ میں کیا کر سکتی مولا کے لیے تو ایک چیز یاد رکھ نسرت امام نسرت امام میں ایج کوئی بار نہیں ہوتی حسین نے اپنی مدد نائنٹی سکس یئرز کے مسلم اپنے عسجہ سے بھی لی چھے مہنے کے عسجہ سے بھی لی چھے مہنے کے عسجہ سے بھی مدد نہیں نائنٹی سکس کے جنہ میں اسے جار صاحبی رسول سے بھی مدد ایج کوئی بار نہیں تمہارا کام کیا ہے تمہارا کام کے بڑھنے کے بڑھنے کے بڑھنے کے کچھ ہی نہیں کر سکتے میں کیا کریں گے آپ کو نہیں کہا میں کیا کروں میں پر ٹولز کے آپ کو مثال میں آگا ہے ہمیں نہیں رہ بڑھے باستا جب سکسٹی ٹو میں ریولیشن کی بھنیاں پر سکسٹی ٹو میں یہ انخلاق کی بھنیاں پڑی تھی اس وقت جابر حکومہ سخت حکومہ اتنیا جابر پانشادہ وہ پہلے بھی خاندان کا اتنا جابر کہ گھر کھوڑ دے گلے کار دے ان کے لئے بھی یہ حکومہ پوری دنیا میں انہوں نے جب انخلاق کی بنیاں کر دی تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے اگل آدمی اب اکیلے کیسے لڑیں گے اکیلہ اس وقت ایمن آگا ہے خمینی کو یہ یقین نہیں تھا کہ میں اتنا کامیاب ہوں گا لیکن نیت صاف تھی تیس سال کے اندر اللہ نے بتایا کہ کامیاب بھی کس کو ملیں ظالم ظالم ہمیشہ دے گھتا دوستو اگر امام سے مل کے رہتے نا تاکہ تم خبیر شاہ زندہ رہتے ہیں آج رضا شاہ پہل بھی زندہ نہیں ہے خمینی زندہ خمینی زندہ نہیں ہے خمینی زندہ نہیں ہے خمینی زندہ نہیں ہے خمینی زندہ نہیں ہے یہ سبب فور اسلام ان کے بعد کوئی چھوٹس نہیں تھے جب ایک ٹول نہیں تھا دنیا پوری سجی کی دنیا ہے پوری دنیا اس کا رضا شاہ پہلنے کو کی پرستش کر رہی تھی بڑا جملہ بولا پیسہ ساری دنیا اس کو پوچھ رہی تھی وہ یہ سمجھ رہا تھا اتنی بڑی دنیا میرے ساتھ ہے لیکن جب اللہ اللہ جب کسی کو پکڑتا ہے تو دوستو اس کے لئے زمین اتنی دن ہو گئے کہ کوئی جس ملکوں پہ پھروسہ کیا تھا ان ملکوں نے بھی ہاتھ اٹھایا آخر میں نتیجہ یہ ہوا اس کی پودی ایجبت کے موچری میں پڑی اور اللہ ساتھ نے پہا ہے تو تیس سال کے بعد رہبہ واپس آیا یہ کانیاں دیں ورک فور اسلام جب تک تم کام نہیں کرو گے امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے امام کے لشکر میں شامل ہونے کیلئے دم شیاء نہیں چاہیے میں بہت پہلی مجل سے بولے جا رہا ہوں آپ بولیں کہ یہ دم دم کیا ہے خاموش شیاء اپنے بارے میں سونچنے والا شیاء صرف نماز روضہ پڑھ کے سمجھنے والا کہ میں بہت عبادت گزار ہوں ایک سجدہ بھی خوب نہیں ہوگا اسلام کے لئے کام نہیں کرو گے کیا سمجھ رہے ہیں اللہ ہمارے سجدوں کا بودات نہیں اسلام صرف سجدوں کا نام نہیں ہے اسلام پیکنج کا نام ہے ایک اسلام پورے پیکنج کا نام ہے صرف نماز کا نام اسلام نہیں ہے بڑی داری چھوڑنے کا نام اسلام نہیں ہے اسلام پیکنج کا نام ہے اسلام پیکنج کا نام ہے ایسا نہیں ہے جیسا چاہے آپ نے زندگی بھی بلاؤ رہا اور بولوکے میں تو مولا کا چانے والا کیوں ہوں زمانے کے امام کے لئے کام نہیں ہے وہ دین ہے اور آج کریں کتنا ہم نے امام کے لئے کام نہیں ہے آج آپ میں پوچھتا سوال کرتا ہوں کہ زمانے کے امام کے بارے پیشت کتنی اگرنس ہمارے پاس ہے امام کی ملادت سب کو معلوم پترہ شہبہ کہاں ہوئی امام کی ملادت سامینے میں سامینے میں اس سے پہلے کسی امام کی ملادت ہوئی تھی زیادہ معصومین تیرہ معصومین کی ملادت ہے اللہ کے رسول سے لے کے گیام امام جتنے معصومین دنیا میں ہیں مکہ یا مدینہ یہ ایک بیلٹ میں آئے صرف ایک امام ہمارا امام سامینے میں سامینہ اس وقت اب میں آپ کو ہشتری باتا رہا بسم اللہ سامینہ دسوے امام کے زمانے میں متوقع کا زمانہ ظالم کا اس نے دسوے امام کو اریسٹ کیا اور مدینہ منورہ سے ملایا سامینہ اس لئے کہ بنی اقباس کا کیاپٹل سامینہ تھا سامینہ شہر شروع سے دشونا نے اہل بیتتا ہے شروع سے دشونا آج بھی وہاں پہ دشونا نے اہل بیتتا ہے بس اسے زیادہ ملے گئے شروع سے اور وہ چھانی تھی کس کی فالس کی چھونی تھی یعنی پورا ان کا جو آمی کا بیس تھا بنی اقباس کا وہ سامینہ دشوے امام کو اس نے اریسٹ کر کے بدا تو دشوے امام کے ساتھ گیار امام ان کی بہن حکیمہ خاپو ان کی زوجہ اور خاندان اہل بیتت مدینہ سے سامینہ مدینہ اوارڈ سے سنو آپ ہو سکتا آپ کے لیے نئی باتیں ہیں مدینہ پہلی ہجری سے اللہ کے رسول نے جب مدینہ میں باقل ہو اس زمانے سے دشوے امام کے زمانے تک مدینہ مرکز تھا سنٹر پوائنٹ تھا کھاندانے اہل بات پورے اللہ کے رسول مولا بی بی دونوں شہزادوں سے لے کے دشوے امام تک پورے معصومین مدینہ منورہ میں لے لیکن دشوے امام کے زمانے میں جب دشوے امام سامینہ آگئے تو اس دن مدینہ اجڑ گیا وہ ایسا اجڑا کہ اب ہمیشہ کے لئے اجڑ گیا اس لئے کہ جب سوالے کا امام انشاءاللہ ظہور کرے گا تو مدینہ کو اپنا دارو خلافہ کیپٹل نہیں بنائیں گے مولا جو کیپٹل بنائیں گے وہ کوفے کو بنائیں گے تو اب مدینہ ہمیشہ کے لئے علم کے لہاں سے اجڑا علم کے لہاں سے ہمیشہ کے لئے اجڑا اس لئے دسوے امام اپنی فیملی کو لے کے سامیرہ سامیرہ میں آنے کے بعد دسوے امام آ رہے اور رہنے کے بعد گیاروے امام کا سن بہت اٹھارہ ہمیس سال بنی اپاس کے سامنے وہ پوری تاریخ تھی کہ رسول کی حدیث ہے کہ میرے بارہ جانشین ہمید اور تو باروہ آئے گا وہ زرب کو ختم کرے گا ظالم حکومتوں کو ختم کرے گا اور حق کو نافذ کرے گا عدل کو نافذ کرے گا وہ ان کے ذہنوں نے کھا دیکھ لیا گیا کہ دسوے یہ اب اس کے بعد گیاروہ ہیں اب گیاروے کو ختم کر دو تو باروہ آئے گی تو پوری دنیا کی طاقت لگی ہوئی تھی پوری بنی اپاس کی حکومت کی کہ بار گیاروے امام کی شادی نہ ہو اور ایک روایت اللہ کے رسول کی یہ ہے کہ میرا جو باروہ ہوگا اس کی مات ہوگی ایک روائل فیملی سے ہوگی انہیں شاہی خاندان سے ہوگی تو یہ کمپخت یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمی شاہ خاندان کے اسے بنی عباس کی حکومت کی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں تو ان لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ بنی عباس کے خاندان میں گیاروے امام کی شادی نہ ہو اسی دیے گیاروے امام کو انہوں نے شروع سے خیل میں رکھا صرف چند سالوں کے لیے گیاروے امام باہر آئے تھے اب یہ ایک الگ ہسٹری یہ پوری ایک ہسٹری ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تو اس کے بعد جب گیاروے امام دسوے امام سامنے میں تھے دو سو پچپن ہجری دو فیفٹی فائل یا دو فیفٹی فور ہجری ساری دو فیفٹی فور ہجری میں امام نے ایک ابو ایوب انساری ابو ایوب انساری کونے ابو ایوب انساری وہ ہے کہ جب اللہ کا رسول ہجرت کر کے جب مسجد خوبہ کے پاس ٹھہل کے مدینے میں داخل ہوا تھا تو مدینے والوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے دھرمے میں مہمان رہیے ہمارے دھرمے میں مہمان رہیے تو اللہ کا رسول میں کہا تھا جہاں میری اونٹنی جا کے رکھے گی میں اس کے دھر میں مہمان رہنگا وہ ابو ایوب انساری کا گھر تھا وہ انساری تھا یعنی مدینہ کا رہنے والا وہاں پہ اللہ کا رسول خیام کیا تھا سٹارٹنگ میں جب مجرم پہ گئے تھے تو انہی کے خاندان سے ایک شخص تھے جو سامرے میں رہتے تھے دس امام نے ان کو بھلایا بھلا کے کہا کہ تمہارا پورا خاندان ہمارے چاہنے والوں کا ہے اس نے کہا سوانہ بنی عباس کا کوئی کھلن کھلا شیعہ اپنے آپ کو بول نہیں سکتا تو امام نے کہا کہ میرے لیے کام کروں اس نے کہا مولا آپ فرمایی اپنے میں کیا کام کروں کہا تم یہ سامرے سے بسرہ جاؤ سامرہ اور بسرہ جو ہے almost 600 مائنز کا فاصلہ ہے ایک تغیرین فاصلہ ہے اور بسرہ جو ہے وہ اراک کا پورٹ ہے سی پورٹ ہے اس زمانے میں ایرپورٹ نہیں ہوتے تھے تو بسرہ سی پورٹ تھا تو امام نے کہا کہ تم بسرہ جاؤ اور بسرہ جانے کے بعد میں تجھے کچھ پیسے لوں گا وہ پیسے لے کے جانا اور وہاں پہ فلان دن پہنچنا اس دن جب پہنچے گا تو صبح میں کچھ کشتیاں آئیں گی کچھ بورٹس آئیں گی اور اس میں غلام اور کنیزوں کو لے کر آئیں گے لوگ باہر سے اور بسرہ پورٹ پہ کنیزوں کو اور غلاموں کو بیچیں گے تو ان کنیزوں میں سے تو دیکھنا ایک کنیز ہوگی کہ جس کے چہرے پہ نخاب ہوگی وہ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو بیٹنے کی تیاری نہیں کرے گی اور وہ یہ بولے گی اس کا جبرا وہ یہ بولے گی کہ میرا خریدنے والا آنے والا ہے ہائے 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 جاری ہائے ہمیں وقت کی شان میں ایک عظم رکھ سے اللہ حمد صلی اللہ محمد 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 ہو سکتا آپ کے لئے بات کیا کچھ لوگوں کے لئے نیا لیکن ویڈی انفرمیٹیو ویڈی انفرمیٹیو تو جانا اور اس کنیز کو یہ میرا خط دے اور اس کو خریدنے اور اس کے لئے دو سو بیس دینار دیئے تھیلی میں رکھ کے اپنا مہر لگا کے لئے اور کہا کہ دو سو بیس دینار پہ ڈیل ہوگی تو یہ دینا تھیلی جس کا دو مالک ہوگا اس لئے کنیز کو لے کے میرے پاس آنا یہ میرا کام کرو اس نے کام والا سامرے سے بس رہا ہے جس میں اس کو شرک کر رہا ہے بہتا پورا دو دیتیو اس میں آئے گا بہت امپورٹنٹ میسیج اس میں آئے گا تو جا آیا وہ ہی جیسا مولا نے بتا ہے جیسا مولا نے بتا ہے وہ ہی ہاری پورا کہ صبح صبح کا وقت تھا گوٹس آئی کشتیاں ہیں کشتیاں آنے کے بعد کنیزیں غنامیں تھی لوگ کڑے ہوئے تھے کریبنے کے لئے اور یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کنیز کہاں نظر آتی دیکھا کہ آخر میں وہ کنیز باہر آئی کہ جس کے چہرے پر نخاب تھا اور لوگ سختے تھے کہ اس کو خریدے لیکن وہ بار بار یہی جملہ بولی تھی کہ میں کسی کے ساتھ بکنے والی نہیں ہوں میرا جو ہے خریدنے والا آنے والا ہے جو مالک تھا وہ بڑا بیچائر ہو رہا تھا کہ یہ کس کے ساتھ جائے گی میرا اتنا نقصان ہو جائے گا پیسوں کا بس یہ وہ کہا اس کنیز نے اس نے ابو عیوب انساری کے پر ہوتے نے کیا کیا امام کا وہ خط دیا جو رومی زبان میں انہوں نے لکھا رہا ہے عربی میں نے لکھا رومی زبان میں سٹینٹ کلا اور انویلپ دیا انویلپ دیا جب انویلپ دیا اس نے کھولا بھی نہیں دیکھا یا ساتھ بکا یا ساتھ بکا اور اپنے مالک سے کہا کہ اس کے ذریعے مجھے بھیج دیں تو اب مالک سے گفتوں کو ہوئی ہے جو پیسوں کی باتچیت ہوئی ڈیل اسی پہ ہوئی جتنا امام نے دیا رہا ہے 220 یا 230 دینار امام نے تھیلی میں رکھے دیا تھے اس کے حوالے کیا اس نے کہا اس کنیز کو لکھا یہ لے کے سیدھا بسرے میں شہر میں آنے کے بعد یہ اپنے گھر میں ان سے پوچھا ہے خاتون سے کہ تم ہو کون ہے اے کنیز تم کون ہے تو سنو میں کنیز نہیں ہوں ہمیں سیزر سٹوڈنٹس جو بڑھے رہے نا ان کے لئے ہسٹری سیزر جو تھی نا روم کا جو ٹھنڈم تھا سیزر ان کی گرانڈڑڈر تھی ہیں رسول نے کہا تھا کہ شاہی خاندہ میں میرے بچے کا شاہی خاندہ ہوں بنی اپاس کمبخ سمجھ رہتے ہیں ان کا شاہی خاندہ ہوں سیزر سٹوڈنٹس جو سٹوڈنٹس جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے سیزر سٹوڈنٹس کم تھے اب سینئر سیزر سٹوڈنٹس تو بھول بھی کریں لیکن مجھے یہاں کوئی سیزر سٹوڈنٹس دکھیں نہیں تو یہ سیزر کی گرانڈڑڈر تھی اس وقت عرب میں ٹو سکسٹین ہیجری میں پوری دنیا میں دو بیگ پاور تھے اسلام تھا جو عرب میں تھا ایک روم کی حکومت تھی جو کرسٹینٹی کی حکومت تھی دو بیگ پاور دنیا میں جیسا آج بیگ پاور ہے نامیریکا دو بیگ پاور پوری دنیا میں نون مولد کے پاس دو بیگ پاور چاہتے ہیں ایک عرب پور اسلام خرچر اسلام پھیلے ہیں بل یہ باسکی حکومت اور ایک روم میں سیزر سٹوڈنٹس یہ جو بی بی جی ان کا نام ہے ملیہا تاریخ لوگ ملیہا میں یہ نام نہیں ہے بی بی کا یہ نام پہلے ملیہا یہ بی بی پہلے کرسٹین جی لیکن آج کی کرسٹینٹی میں اس زمانے کی کرسٹینٹی میں فرق آج کی کرسٹینٹی میں کئی چیزیں بدل گئے اس زمانے کی جو کرسٹینٹی بات ایسی تھی کہ بلکل نبی عیسیٰ کو مان رہے تھے سناب دور نہیں مان رہے تھے وہ ایسا مان رہے تھے نبی مان رہے تھے وہ عیسیٰ یہ صحیح تھی صحیح میں نہیں بہتا ہے اس لئے کہ اسلام آنے پر اسلام صحیح تھا سارے مذہب ختم ہوگئے سے اسلام ہوں اللہ کے رسول کا اعلان کرتا تو یہ غور صحیح ناجی بات ہے یہ سیزرز کی گران ڈانٹر سیزرز اپنے اس پوتی کو گران ڈانٹر کو بہت چاہتا ہے بی بی ملیہ کو اور اس نے ایک شادی ایرنج کی اپنی بچی کی پوتی کی شادی اس نے ایک رسول بوئی کے شادی کی کی کیا مطلب شادی فکس ہو گئی پوری روم میں پوری اس کی حکومت میں اعلان ہو گیا کہ سیزرز کی گران ڈانٹر کی شادی گران ڈانٹر کی شادی ہے اوپن سپیس کے اوپن پینڈالز ڈالے گئے ایک ہنگا مطلب شیزرز کی گران ڈانٹر کی بی بی ملیہ دلہن بنی دلہن بن کے اپنے جو پینڈال جو بھی تھا وہ لڑکا جو جس کے ساتھ نکاح ہونے والا تھا وہ دولہ بن کر آیا اس پینڈال کے لیچے اب پینڈال میں بیٹھ کر اب عیسائی طریقے عیسائیت کی طریقے سے جو شادی کے رسومات تھے انہیں نکاح تھا جو بھی رسومات تھے وہ پریس وہ بادری وہ آیا اب وہ شروع کرنے والا ہے انہیں شادی کا نکاح تھا جو سرمنی جو اس زمانے میں سنسٹم تھا بس وہ شروع کرنے والا ہے اتنی تیز ہوا چاہے اتنی تیز ہوا چاہے ایک آندھی آئی سمین کو زلزلہ ہوا جو پینڈال تھا وہ پورا پینڈال نیچے کے رہا اور دولہ اسی وقت خلاف ہو گیا شادی پرخواست دولہ ہی ختم ہو گیا شادی پرخواست بی بی ملیہ کھڑا گئی مہن میں آگئی اب آپ سوچوں کہ کتنے آئے ایک عجیب ٹیچٹی ہے پھر چل مہنوں کے بعد پھر شادی فکس ہوئی پھر شادی فکس ہوئی بلکل سیم آگیا شادی کا وقت آیا شادی کا وقت آیا ہوا چلی آنڈھی آئی زلزلہ ہوا توفان آیا پینڈال گلا دولہ مر گیا بی بی ملیہ بی بی ملیہ اب دو اگر ایک لڑکی کے ساتھ دو ایسے واقعات ہو جائیں کہ شادی ہونے والی اور شوہر کا انتخاب ہو تو کیا آج کے زمانے میں تو اچھی باتیں کرتے نا ہمارا کلچر اڈیا پاکستان کا کلچر تو اس لے کہ ہمارے کلچر میں دو شریعتیں ہیں ایک نانی دادی کی شریعت ہے نانی دادی کی شریعتیں وہ سب سے بڑی پروگلم کی شریعتیں ہر چیز اپنی مجلس سے چلا گیا وہ کہ ہمارے ہم نے سنا آرے بابا تمہارے سننے سے توڑی ہوتا شریعتیں محمدی کیا بولنی بہت ہے کیا بات ہے تو ہمارے نانی دادی کی شریعتیں سب سے زیادہ اسلام ملحصان پہنچا رہے کہ ہفتے کی دن شابوں نہیں کرنا مجلس نہیں کرنا چار شمے کو کوئی مر گیا تو چار موتیں ہو جائیں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا میں انٹر ہوا تو بولا یا کل سن لے جائے آگے لے کے چاہے نہیں اس وقت تک ملک الموت کی مجال نہیں ہے جب تک حکم امام نہ ہو جسی کے ہونے نہیں امام علی کا جملہ امام علی کہتے ہیں کہ تم موت سے جائے پراتے ہیں موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے میرا مارا مارا میرا مارا مجدر سے نارے نہیں لگتے موت شکریہ موتی نارے لگا دلہ بیہارہ اگر آپ در سوری ہے میں تو دو دو گھنٹے پڑھنے والا ہوں تو مسئلہ بسم اللہ قبلہ ہم اگر جو بیگرس کا فائدہ میں بھی لو نا مملہ ہم اب آپ سوچیں کہ ایک نڑکی کے لئے کتنی بڑی بات کیا کہ شادی ہونے والی کہ دلہن بننے کے بعد سبب اتانا پڑا کیوں کہ دلہن پڑا بی بی ملیہ میں بی بی ملیہ نہیں ہوتا بار بار یہی بی بی آگے پڑ کے بی بی نرجیس خاتون بنی ہے ایک صلاح بی بی نرجیس خاتون اللہ اللہ صلیح محمد باری محمد اللہ اللہ مجھے معاف کرے ان کی والدہ کا نام نرجیس خاتون ہے بی بی نرجیس خاتون کی خوشنگی کے لیے اللہ 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 صلیح محمد باری محمد ہم یقین کرو اس میں اب باتیں اپنی ہر تک رہتے لیکن میں میمبر میں بورا ہوں تو بولی دیتا کہ ہم دری گروش تو مائی مادر ہیں یہ میری ماں ہے جب دعائے کوئی خاص دعا ہوتی تو میں بی 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 کو بلتا ہوں اللہ اللہ صلیح محمد باری محمد باری محمد باری محمد روز سلام کرو اپنی ماں کو اس لئے کہ ماں کو سلام کرے گا تو بیٹا خوش ہوگا وہ بیٹا کتنا خوش ہوگا کہ ماں کو ان کو سلام کرے گا ہمیشہ یاد رکھا امام کی ماں کو ضرور سلام کرے سلام نہیں کی بھی مینا جس خاتم بولے ایک جولا ملو دیکھو سبت مارے گھر میں برکتے کے ساتھ یعنی دعائی رکھنے جو رکاوٹے ہیں بیوی ماں کو بول کے بیٹے سے کام کرو اس لئے کہ ماں بولے گی تو بیٹا جنجس نہیں کرتا تو بیوی نرجس اپنے بستر پہ آئیں اور آکے لے گئی یہ بات پہ جمعا ہے کہ وہ اپنے بستر پہ لے گئی بڑی افسردہ she was very sad actually ایک انسان کو ہونا بھی چاہی she was very sad لے گئی آنکھ لگئی آنکھ لگئی تو دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ نبی عیسیٰ ہے اب ایک عیسائی لڑکی کے لئے جنبی عیسیٰ کو خواب میں دیکھنا کتنی بری بات جنبی عیسیٰ اپنے بارہ سکسر سر ہواریوں کے ساتھ جنبی نرجس کھڑی ہو گئی کھڑی ہو کے سلام کیا جنبی عیسیٰ نے لگایا بیٹھ گئی جنبی عیسیٰ بیٹھے جنبی عیسیٰ بیٹھے جنبی عیسیٰ بیٹھے اب بارہ حواری جو ان کے تھے تو سکسر سرستے وہ بیٹھے اتنے میں جنبی نرجس کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ پھر دروازہ کھلا اور ایک ایسی شخصیت گئی ہوئی کہ جسا نور نبی عیسیٰ کا نور سے کئی لاکھوں چیزیں ہوئے ہیں ہے ہائیہ ہائے موڑی ہے ہائیہ ہائے موڑی نبی عیسیٰ کا نور کچھ نظر ہی نہیں نبی عیسیٰ کا نور ایسا عشم کیا بھی ان کے ساتھ ان کے گیارہ بارس لوگ آئیں جیسی ہوئے نبی عیسیٰ کھڑے ہو گئے ہیں بارہ ہماری کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر ان کا استقوال کیا پوچھائیں میں نے جناب عیسیٰ سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ اسلام کے نبی ہیں آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد قولِ محمد کہ یہ قول ہے تو کہا یہ ان کے وارث ہیں سکسسر سے اس کے بعد جنابی عیسیٰ نے ہمارے رسول سے پوچھا کہ سکارہ کدھر تشریف لائے تو کہا میں رشتہ لے کر آیا کس کا حال اس پر بیٹی کا میرے اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ لے کر آیا یہ خواب ہو خواب ہے میں پروپوزل لے کر آیا بیٹے کا میں رشتہ لے کر آیا تو جنابی عیسیٰ پڑھتے ان کے جو خباری تھے شموع ان کے خاندان کی تھی جنابی عیسیٰ کہا کہ اس سے بڑا ہونک کیا ملے گا کہ خاندان اہل بی سے تمہارا رشتہ ہوگی شموع نے کہا کہ میں راضی ہوں بس اپنے نکاح ہوا بیوی نرجس کی طرف سے جنابی عیسیٰ نے نکاح پڑھا اور یہ گیا بارہ حباری گوا بنے اور ادھر سے اللہ کے رسول نے نکاح پڑھا اور دس امام گوا بنے خواب میں نکاح پڑھا ان کو کچھ نہیں مارے خواب سے بیدار ہی سمجھ بھی نہیں آیا یہ کیا خواب دیکھا میں نے بھی دو انسیجنس ہر سے ہو گئے اس کی تعبیر کیا ہے کچھ نہیں پھر دوسرا دن گزرا دوسرا دن بیوی نرجس کا دن پھر اپنے بستر پہ آرام کر رہی تھی خواب میں دیکھا جنابی مریم ہوئی تب پھر مریم کو آنا کتنی بڑی بات مریم کے کھڑی ہو گئی بیوی مریم نے سینے سے لگایا بیوی مریم کے بازوں بیٹھیں کہتی ہے کہ میں بیٹھی بھی تھی کہ مریم تو کچھ تھی نہیں ہو گیا سکتا سبحان اللہ اوہ خاتون مرکا بیٹھیں سلوات کھڑی بیٹھیں اللہ حمد صلی اللہ محمد محافظ محمد جام سیدہ بیشان بیرے باز امران سلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد محافظ محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد 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 شہزادی انڈل ہوئی مریم کے ذاتی اگریں گھڑی ہوگی وہ آن کے پاس میں نے پوچھا بیوی مریم سے یہ کون ہے تو کہا یہ آخری رسول ان کی بیٹی فاطمت زہرہ اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد تینوں نے کہا اب یہ سمیتے میری ساس ہے مدر اللہ ہے کتنا پیارا رشتہ ہے یہ اللہ کی دیا میں پہ پیارا ہو جائے مجھے بولنا ہے اس رشتے کے مجھے مالوں گا کہ یہاں پہ کوئی ایسیو نہیں ہے اس لیے میں یہاں کے لیے نہیں بولنا نہیں یہاں پہ ساتھ بہو کا کوئی ایسیو ہی نہیں ہے لیکن میرے مجھے سو یوٹیوب پہ جاری تو میں ایک گلوبل میسیج دینے کے لیے یہ بڑا سینسٹیو گویا اس پر میں نے بہت بولنا بھی ہے ساتھ بہو کے اوپر لیکن بولو تھا ضرور ہاں عورتیں طیاب ہیں اگر میں پہلے سے بلدنا تو آئیں گی نہیں بلدنا بول کے نہیں پڑھوں گا تو اینہا ضرور بولنا ہے مجھے اس رشتے کے بارے میں بولنا ہے جو نہ ساس بہو پہ ظلم کر سکتی نہ بہو ساس پہ کر سکتی اگر یہ ظلم ہوگا تو تم امام کے لرشکر میں کبھی شامل نہیں ہوگی میں ایک ہی جبلہ بولا اگر وہ لڑکی یا وہ ساس وہ بہو اور وہ ساس اگر ایک دوسرے پہ ظلم کریں تباہ ہوگی تو امام کے لرشکر میں وہ عورت شامل نہیں ہوگی یہ مجھے بولا کہ امام کے لرشکر میں عورت نہیں ہوگی میدان میں نہیں آئی جنگ نہیں کرے عورتوں کے لئے یہ حکم نہیں ہے کہ تم امام کا انتظام مت کروگے امام کے لرشکر میں تم شامل ہوگی دعا اہد نہیں پڑتی عورت دعا اہد میں کیا آئی عورتیں جو ہوں گی امام کے زمانے میں وہ دین کی خدمت کریں گے گھر بیٹھ کیا خدمت کریں گے عورت کا جہاد گھر بیٹھ کیا کریں گے کہ نہیں ہوں یہ جو ظلم کرے کوئی ظلم کرے کسی کے اوپر ظالم امام کے لرشکر میں نہیں ہوگا امام ظلم کو ختم کرنے آئیں گے بی بی نرجس اٹھیں بی بی نرجس بھی بیٹھیں جناب مریم تو بی بی نرجس نے جناب مریم سے کہا کہا کہ بی بی آپ کا بیٹا اب تک میرے خواب بھی نہیں آئے انہیں ہمارے گیا ہوگا تو کہا بیٹا کیسے آئے گا جبکر تم کلمہ صحیح نہیں پڑھو تو بی بی نرجس سمجھ نہیں پائیں جناب مریم کو دیکھ کے کہا کہ کلمہ کیا ہے تو مریم نے کہا کہ جو کلمہ پڑتی وہ تو ہم بھی نہیں مرد اب اب تم کو آج کا اسلامی کلمہ پڑھا تو جناب مریم نے بی بی نرجس کو کلمہ بتایا کہ اشہد ام لا الہ الا اللہ و اشہد ام لا محمد صلی اللہ ناما صلی اللہ محمد محمد کلمہ بتایا کہ بیٹی نرجس میں نرجس ہی بولا کہ بیٹی نرجس اب میرا بیٹا تمہارا خواب ہے دوسرے دن کیا رہے ہیں بی بی نرجس کے خواب میں جاکہ اور کتنے دن آئے وہ تاریخ خاموشی ایک ہی نباب نے آکے کہا بی بی نرجس سے کہ تم تم تمہارا دادا مسلمانوں کے لشکر سے جنگ کرنے کے لئے وہ لشکر کو نیجے کم نکلنے والا ہے آرمی کو نکلنے والا ہے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس کا ذہاب ہونے والا ہے تم جیسی تمہارا دادا نکلنے والا ہے تم کنیزوں کا لباس پہنے اس لئے کہ اس روانے میں کنیزوں کا لباس آنا ہوتا تھا جو کنیزیں پہتے تھے کنیزوں کا لباس پہنے اپنے آپ کو مسلمانوں کے لشکر میں دیرفتار کروا لے تو پھر وہ جب دیرفتار کمان ہو گیا لشکر کمان ہو گیا تو وہ لوگ تم کو بیش دے دیں ان کو کے جو کنیزوں کو خرید کے مارکٹ میں بیش دیں ان کو بیش دیں اس کے بعد وہ لوگ وہ آدمی تم کو لے کے بسرہ آئے بسرے تک تم پہنچو بسرے سے پھر ہماری سمیتا ہی ہم نے بتایا تھا لشکر والے کے جا رہا تھا آپ نے کنیزوں کا یواز پہن پہن کر آپ نے اپنے آپ کو گرفتار کر رہا تھا ان لوگوں نے بیچا کنیزوں کے جو کنیزیں خریدتا تھا پھر وہاں سے کنیز بن کر آپ آئیں بسرہ بسرے سے آپ نے واقعہ سنو کہ جب یہ شخص نے ابو عیوب انساری کے بیو پر بوتے نے لیکن بسرے کے گھر میں آنے کے بعد پوچھا ہے بیوی ہجاب نے پوچھتا ہے کہ آپ ہیں کون آپ نے خط بھی کھوڑ گا نہیں دیکھا آپ نے جیسی خط دیکھا آپ نے سر کو لگا لیا پیار کیا تو بیوی نے کہا سنو میں کوئی کنیز نہیں ہوں میں سیدھا سی بوتی ہوں جس نے یہ خط دیا مجھے وہاں تک پہنچا دے تو بسرے سے بیوی سامنے رہا ہے یہ پھول کئی اس میں باقیان میں سب چھوڑ دی رہا میں چھوڑا وہ سیدھا مسئلہ دسوے امام کے انہم میں ہے 53 یا 54 ہیجری کا واقعہ ہے وہ آئیں اب آپ بہت امپورٹنٹ بات آرہی ایک پورے واقعی جو میں نے ذہمتی اب جو بات آرہی اس کے لئے اورٹے بھی غور سے سنیں کہ اب جو مکمل کمپلیٹ ایک میسیج آرہا امام کی طرف سے ہم آرے ہیں کہ امام کے لشکر میں شامل کون ہوگا دسوے امام کے پاس یہ بیٹھی بی بی نرجس دسوے امام نے دس ہزار دینار کی تھیلی سامنے رکھی رکھ کے کہا نرجس میں تم کو اللہ کے نام پر آزاد کر دیتا ہوں اس لئے کہ امام نے خریدا تھا نا تو کہا کہ میں اللہ کے نام پر تم کو آزاد کر رہا ہوں تم جان چاہے رہو جیسا چاہے رہو مجھے کوئی اختیار نہیں اب مرضی تمہارے ہیں یہ پیسے نہیں دو اگر تم یہ نہیں لینا چاہتے تو پھر میں تم کو وہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں یہ تم نے خواب میں دیکھا تھا کہ تمہارے بطن سے اللہ ایسے ایک بیٹے کو تم کو پیدا کرے گا جو سرین اور آسمان کا مالک ہوگا جو آخری حجت ہوگا جو ظلم اور جور کو ختم کرے گا بی بی نرچس خاتون سیزرز کی پوتی تھی پیسے کو بانجھو رکھ کے کہا کہ مولا مجھے یہ سب چیزیں نہیں چاہیے مجھے وہ خوشخبری چاہیے مجھے یہ سب نہیں چاہیے مجھے وہ خوشخبری چاہیے تو آپ کے پاس ہوں بس اب یہ بات چیز ہی ہوئی تھی بی بی حکیما خاتون روم میں انٹر دی یہ حکیما خاتون جو ماشاء اللہ ہم کو سامیرے کی زیارت مصیف کریں لازم یہ کچھ نہیں ملی زیارت ہے سامیرے جو آج کے دور میں سامیرہ گیا وہ جانتا ہے جو نہیں گیا اللہ اس کو جل سے جل زیارت مولا کی جو ذریع مبارک آج ہے آج ہے وہ ایسا ذریع ہے جو مولا کی ذریع ہے آپ میرے تو دیکھو ذریع ہے ذریع کے ادھر چار گریپس ہیں چار گریپس ہیں چار صبریں ہیں آپ ہر ذریع پہلے جو ذریع تھا یہ ٹوٹنے سے پہلے آٹھ دس سال پہلے جو بام بلاسٹ ہوا تھا اس سے پہلے ایسا نہیں تھا اب نئی جو ذریع پہلے جیسی آپ انٹر ہوتے سامیرے میں آج مولا کی ذریع کو سلام کرتے تھا ذریع کے اندر چار گریپس بولیں گے فرس گریپس جو ہے دسویں بام کی پہلے کبھا لکھا با پہلے بی بی نرجس خاتون کا انتخال ڈیارو امام کے سامنے ہو گیا تھا امام کی ولادت کے بعد یہ بہت پہلے ہو گیا تھا آپ ساٹھ ہزر تر زندہ نہیں رہے فیفٹی ایٹ یا فیفٹی نائی ہزر میں آپ کی بہت پہلے ہیں اور اس لئے وہ بعضی تفن ہیں یہ جو آرز دسویں امام کا جو روزہ ہے سامیرہ یہ دسویں امام کا گھر تھا ان کے گھری میں آپ کو تفن کیا ہے چاہاں دو امام ہیں بی بی نرجس ہے بی بی حکیمہ خاتون حکیمہ خاتون کون ہے یہ نوے امام کی بیٹی ہیں دسویں امام کی صدیب ہیں گیاروے امام کی خوبی ہیں اور زمانے کے امام کی دادی ہیں ان سے کئی روایتیں امام کی ولادت کی روایتیں ہیں یہ اتنی پاک اور پاکی تھا صدیب کتنے رشتیں ایک امام کی بیٹی ان کے بہن جございます ایک امام کی خوبی ایک امام کی دادی چار رشتیں اِس بی بی'Sیٰ بھی خاتون ہوئے چار رشتیں اس بی بی آز کے ساتھ اٹنی پاکی ذا بی خاتون ہوئے دسویں امام سیہ ازادی بی بی زہرہ کی بیٹی اس کے چی atravation تو بی بی حکیما خاتوت انٹر ہوئی تو بی بی حکیمہ خاتون انتر اللہ انٹر ہو کے بھائی نے بہن کو بیٹھایا بی بی نرجس سمجھ گئے کہ یہ میری ساس ہے فوراڈ اٹھلی بی بی نے بیٹھا بیٹھا کے پچھا ہے یہ کون ہے تو دسویں مام نے کہا کہ یہ حسن اسکری کی بی بی بننے والی ہے اس سے میں شادی گئے میری بچے کی شادی ہوتا ہے گیانوے مام کی ایک ہی شادی بی بی نرجس سے دوسری شادی نہیں اور ایک ہی بیٹھا تو آپ نے سینے سے لگایا ببو کو دسویں مام نے کہا کہ حکیمہ یہ میرے پیٹے حسن اسکری کی بی بی بننے والی آر دن دس دن پندہ دن بیس دن میں دیتھ بتا رہا شادی ہونے والی میں نکاح کرو کیا کہ حسن اسکری آر دن کے بعد لیکن تم پہلے شادی سے پہلے نرجس کو اندر لیڈیس سیکشن میں لے کے لاؤ اپنے ساتھ رکھو اور رکھ کر حلال اور حرام بتاؤ اسلام بتاؤ اس کے بعد میں نکاح کروں گا امام نے نرجس سے خاتون کو نہیں بولا ان کے لئے یہ میسیج نہیں تھا میں آج آپ سے پوچھتا کیا ضرورت تھی امام کو بی بی کو دس دن پہلے شادی سے ٹین ڈیس پہلے یہ کریش کورس کرنا کروانے کی سوال کرنا یاد سوال کرنا یہ کریش کورس کروانے کا ضرورت کیا تھی ایک امام کی بی 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 بننے والی ہے کہ گیارے امام بات میں بتا دیں گے ایک امام کی امام بننے والی ہے امام بتا دے گا کیا ضرورت ہے کہ شادی سے پہلے حلال اور حرام بتا امام نے بی بی نرجس کے لئے میسیج نہیں تھا پوری سہور امام تک ان کے کنیزوں کے لئے تھا آج انصاف سے بولو ہم اپنی بچی کو شادی کے لئے رخصت کرتے ہم کیا بتا کے رخصت کرتے کتنا اسلام بتاتے آج جب دنیا میں پرابلمز ہیں نا ڈیووٹس ریٹ تو ہے آج جب دنیا میں اولاد خراب ہو رہی آج دنیا میں جب سوشل ایشیوز ہیں وہ فائل شیعہ کمیلیٹی میں میں آپ کو کوئی نہیں ہوا لوں میں پوری دنیا کی بات کروں آج پوری دنیا میں جب سوشل ایشیوز ہیں چھے مہنے میں ڈیووٹس تین مہنے میں پرابلم یہ ساوے ایشیوز جو ہیں کیوں ہیں بیکوز شیدہ سوشل ایشیوز ہیں یہ ماں کی سمیداری ہے ماں کی سمیداری سے یہ نہیں ہے کہ دنیا کا ایچوکیشن دو دنیا کا ایچوکیشن ضرور دو بچی کو اچھے سے اچھے دعلیم دو اچھے سے اچھے سکولز میں کالیگز میں پڑھا لڑکیوں کو پروفیشنل کورسز کرا پر خالی پروفیشنل کورسز کرا کے یہ سیٹسفائیڈ ہو کے جو نظمت میں مت بیٹھو کیا ہماری سمیداری یہ ہے کہ شاڑی سے پہلے کونسی ماں بیٹھ کے اپنی بچی کو بتاتی ہے کہ سسران میں جا کے رہنا کیسا ہے دوستو آکھ چھوٹے یا تھوڑے سے لوگ ہیں میں تو پوری دنیا دیکھ رہا روتا ہوں آئی ریالی کھرائی ریالی کھرائی جو ہارا گیا ہے ہماری کمیلیٹی میں کیا کروں میں کیا کروں میں آپ کو وٹسپس بکاو میرے وٹسپ میں نائنٹی تھاؤنڈ میسیجی سے میرے کلی فون کے اوپر میں آپ کو دیکھ رہا ہے نائنٹی تھاؤنڈ اسی لئے میں بولتا ہوں کہ میں وٹسپ کر کے پہلے فون کروں اس کے بعد پھر میں میسیج بڑھوں ایک انسان ہزمہ کر سکتا روز کھلیٹ کرنے پا ہزاروں کی حالت زیادہ جو 30-40% ہوں گے سب کونٹینینٹ کے سب کونٹینینٹ کی کمیونٹی دیکھیں پوری دنیا میں پھیلے میں پورے ابھی میں افریقہ میں تھا وہاں کیا حالت رکھ میں تھک گیا اور ہاں کیا ہاں کیا ہاں کیا یہ لوگ جائیں گے ہاں کیا ہاں کیا ہاں کیا ہاں 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 اسلام ہاں 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 حمل کے تو کوئی آساری نظر نہیں آلے پریگننسی کے کلب ولادت ہونے والی ہے پریگننسی کے کوئی آسار نظر نہیں آلے کے کلب پر بچہ ہوگا شیوانا اشیز میں تو نعمل دیکھ کہ آبی امام میں اس قرآتے کہا فبی امام اللہ مجھے یہ بیٹا نبی موسیٰ کی طرح دے رہا نبی موسیٰ جو ولادت ہوئی وہ بھی بالکل ایسی تھی فیران کا خوف تھا نا ستن ہزار بچے خطل ہو رہے تھے اور بار بار وہ ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز آگے ہر عورت کو چیک کر رہے تھے ہر عورت کو چیک کر رہے تھے کیسے چیک کر رہے تھے پورا چیک کر رہے تھے کہ کہیں حمل تو نہیں ہے کوئی پریگننسی تو نہیں ہے اگر ایک دن کی بھی پریگننسی ہوتی تو انہوں ختم کر دیتے تو پورا اللہ نے ٹوٹل راز میں رکھا تھا ستر ہزار بچے مرے ایک ایک دن کی پریگننسی بھی تھی تو ختم ہوئی لیکن اللہ ایسے ماحول میں موسیٰ کا بادا کیا بتایا تیری طاقتار ہے میری طاقتار اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ کرو تو کیا گئی ماں نے پلٹ کے کہا خوبی اماں اللہ مجھے یہ پیٹا نبی موسیٰ کی طرح دے رہا ابھی بھی حکیمہ خاتون بائیسی پاکھر پاکھلہ خاتون رگ ٹک گئی چودہ شابان کی رہا نیم شابان کی رہا لیکن نیم شابان ہمارے پاس کیا ہے بھلو کبھی میں آپ کے پاس آیا نہیں نیم شابان میں نیم شابان جان جاتا ہوں تو میں یہی ملتا ہوں اما لیکن اس سال میں ماہاں گا مجھے بھی یاد نیم شابان ری یونین ہے تو صرف ری یونین ہے تو فرانس میں کا ری یونین ہے تو پورے ان سب کانٹیننٹ میں نیم شابان کیا ہے گردوں کی ایر چودہ شابان شبے براد گردوں پچیس خشل کے حلوے کھو کھو یاد خلوے کھانا اسلام آنا نہیں کرا خود ہی بنا رہے خود ہی کھا رہے یہ مردے کے نام پہ یہ مردے کے نام پہ اور میں نے تو یہاں ٹک دیکھا کہ میرے پاک کو یہ یہ حلوے پسکے تو وہ حلوے ضرور بڑھیں اسلام آنا نہیں کرا ہمارے پہ میں اگل سکتے ہیں مردوں کے وہ حلووں کی اسے میں بھی کھاکا بھائی کھلا تو کھلائی نہیں تو کھلائی نہیں تو کھا کہ حلوے پچیس خوزن کے حلوے پھوکے میں نے کہا پاپا ضرور مناوا حلوے کیا مانوانا مرد مردوں کے لئے تم کچھ بھیجو مردوں کے لئے تم کچھ کام کرو یاسیل پڑھو سورہ بھول پڑھو مغفرت کی نمازیں پڑھو ان کے واجبات عدا کرو ہر دن ہر وار مرد تمہارے باپ کی یہ دھلوکتی وہ ایک دن تھوڑی ہے آپ جا رہے کینڈلز کھلا رہے پورے خبر میں کینڈلز کا خلاف نہیں پلیس ڈونڈ ریسنڈلز نہ کینڈلز کا بلکم خلاف نہیں اکرپتھی کے بینکو ضرور لگا چہر سال پہ یا کین سال پہلے دو سال کنٹینو میں یوگارلہ میں تھا انٹیوی میں دیکھتا ہی خبرستان ہے وہ سجا ہوا ہر خبرستان سجا ہوا تھا سمیٹری چودر شامل کی رات ان کا تو بہت ساندار خبر ایدی امین کی زمانے کا بہت بڑھا میں گیا ہوا پہ پہ پوری خبر سے چھوئی خوبصورت لائٹس لگی گئی ہر لہت ہر آمی اپنے اپنے باپ کی مانک کی خبر پہ خوبصورت لائٹس لگایا بہت اچھا کیا پورا چھوئی فلاور بیٹ بنا دیا اچھک نہ ہو میں نے کہیا تم نے لائٹس لگائی فلاور بیٹ بنایا ایک چیز یاد ہے کتنا بھی اوپر سا جائے تو ایک کام ایسا کرو کے لیے روشنی نیچے چھلینا ہے یہ پھولوں کی خوشبو نیچے نہ ہے نیچے فلاور بیٹ بنائیں اوپر فلاور بیٹ بنائنے سے خوشنے دنے والا ہے باپ کو دو سمتین آج کی رات تو ایسے کام کرو اتنا صدقاتو اتنے خوران کے سورے پڑھو امام سے اتنی دعا کرو مغفرت کی دعا کرو مغفرت کی نماز پڑھو تو یہ سارے پھول نیچے چلے لائیں یہ سابی روشنی نیچے جائے ورنہ اوپر لگانے سے تمہارے باپ کو نیچے والے کو پتا بھی نہیں چلتا آپ لوگ لگیئے کہ بیٹر میں مردے کے پر خبر کے اندر کی باتیں تو پڑھی نہیں جب پڑھوں گا تو دیکھنا ہے کہ کیا حال ہے کتنا کرے تھے مولادی کے شیعوں کے اوپر تو اینیو چودہ شاوان ہمارے پاس مردوں کی اید ہیں بے شک مردوں کی اید میں منا نہیں کرے وہ رات کی اصل ہمارے امام کی ولادت کی رات وہ صبح جو ہے ساری بردتیں میرے امام کی وجہ سے اور کس کی وجہ سے تو ہوا کیا بی بی روزہ کھلا افتار کو رات عبادت میں رات عبادتوں کی رات عبادت کرتے کرتے بڑے خوبصورت آماز میں کرتے 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 صبح میں فجر سے پہلے بی بی حکیمہ خاتون اور بی بی نرجس خاتون ایک قبرے میں عبادت کر رہی تھی بی 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 حکیمہ خاتون کے ذہن میں خیال آیا دل کہ میرے بیٹے نے کہا تو ہے امام کے ارشاد میں شک نہیں ہے امام کی بیٹی ہے شک نہیں ہے خیال انسان ہے خیال رہا کہ میرے بیٹی نہیں کہا کہ بی بچہ تردہ ہوگا اب تو صبح ہونے والی ہے خیال آیا کہ امام نے دوسرے حجر سے پکار کے کہا یہ امام ہوتا ہے دل کی دھڑکن کو جو جانے اس کا نام امام ہے اللہ 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 صلی اللہ محمد عاقی محمد امام میں دوسرے حجر سے پکار کے کہا کہ فبی امام اللہ نے جس کا وعدہ کیا ہے وہ وقت آنے والا ہے اب یہاں سے بی بی حکیمہ خاتون کی روایت ہے بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ پلکل فجر سے پہلے میں بہت اتیاب سے پڑھ تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ بی بی نرجس خاتون کو حمل دے وہ آثار نہ مدارد نہیں لگی ایک خاتون ولادت سے پہلے جو خاتون کا حال ہوتا وہ حال ہوتا ہے بس میں اسی زیادہ نہیں بول سکتا ڈیٹل میں ہوا بولے لگا میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی آثار بدلنے لگے اور بدلتے بدلتے میں نے دیکھا کہ پورا کمرہ ایک چیزہ جو رہا تھا روشن ہو گیا ہے ایسا روشن کہ نور پورا کمرے میں سامنے گہ پزنی آ رہا تھا اس کے بعد کہا کہ وہ نور آہستہ 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 کم ہوا جب کم ہوا تو میں نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے اللہ کی بہدانیاں رسول کی رسالت امام کی سلامتی کے لئے بابا سے بلد سلام اللہ اللہ صلی اللہ اللہ سبحان اللہ دیکھا کہ چھوٹا چھوٹا بلکل معصوم بچہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر اللہ کی ویدانیاں رسول کی رسالت اور گیارہ اماموں کے نام لے کے ولایت کا اعلام کریں اللہ سے لے کے گیار لوگاں اس کے بعد اب میری طرف دیکھیں پھر بی بی نرجس نے بچے کو اٹھایا ماں ہے با سینے سے پیار کیا ماں تھے بی بی حکیمہ خاتون نے اپنے اس بچے کو پیار کیا بی بی نرجس اپنے اس معصوم کو لے کے گیارو امام کے پاس آئیں گیارو امام دوسرے حجرے میں بیٹھے رہے تھے انتظار کر رہے تھے گیارو امام بلاکہ ہمارے اس بارو امام کو دیا مولانا نے اپنے فرزن کو لیا اپنے سینے پر لیا لے کے اپنی زبان کو موں میں دے گیا یہ ہر امام کٹا مولانا رسول اللہ سے رہتے رہا ہے ہر امام دیا پیار کر رہے تھے ازان اور اخامتی پیار کر رہے تھے اب یہاں سے روایت بی بی نرجس کہتی ہے بی بی نرجس کہتی ہے جس کمرے میں ہم لوگ چاروں تھے انہیں میں حکیمہ خاتون گیارو امام اور زبانے کا کمرے کے بعد ایک دوسرا روم تھا وہاں پہ میرے کانوں میں پرندوں کی آواز آئی میں بی بی نرجس کہتی میں نے پلٹ کے دیکھا یہ کہا تو اس کمرے میں بڑے بڑے وائٹ کلر کے برڈز برڈز ہمشتے ہو ان کے ونگز پر ہوتے پروں کو ایسے ایسے ہلا لے اور کئی خزم کے برڈز تھے پتہ نہیں کہاں سے آگے وہ لوگ اپنے پروں ہوا ہلا رہے تھے تو بی بی نرجس کہتی کہ میرے شہر گیارو امام نے پیار کیا احامت دی اپنی زبان چھوسا کے اٹھے بی بی نرجس بی 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 حکیوں کچھ نہیں کہا ان سے اٹھے اٹھ کے جا کر روم میں گئے روم میں جا کے بارو امام کو اس پرندوں کے حوالے کیا ایک پرندے کے حوالے کیا اس پرندے نے ہمارے امام کو اپنے پروں میں ایسا لیا لے کے ہوا میں اُڑنے لگے ان کی لئے چھت بھی کھل گئی تھی اور اگر ایسا ہوا میں اُڑ گئے بی بی نرجس کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آگئے کہ چند گھنٹوں کا میرا بچہ آپ نے کس کو لے دیا یہ کون پرندے ہیں اس پرندے ہیں تاکھنٹوں کے روم میں ایسا ہوا میں گئے آمین تاکھنٹوں کو اپنے پرندے ہیں گلی گلی علیؑ 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 ماشاءاللہ یہ خدسی فرشتے ہیں جیسے بیڑے کا انتظار زمین میں ہو رکھں ویسی آسمانوں میں فرشتے کر رہید پھر جا کے آر دن کے بعد امام ایک روایت میں ہے کہ آٹھ دن کے بعد امام کو واپس لکھے دیا اچھا امام کے بارے میں ہر معصول کے بارے میں اللہ کے رسول تے لے کے گیارم ہمارے بارے میں شہدہ کی کو میں ہٹا رہا تیرہ معصولین کے بارے میں یہ ہے کہ نارمل بچہ جو ایک مہنے میں جو بڑھتا ہے ایک بچے کی گروت امام کی گروت ایک دن لگتی یعنی اگر آٹھ دن میں آئے تو آٹھ مہنے کے بچے آئے ظاہری طور ایک مہنے میں نارمل بچے کی گروت ہوتی امام کی گروت ایک دنے ہوتی ولادت کے وقت سے غرب شروع ہوگی امام کی میں پوری کافیٹ پہ آگیا ولادت کے ساتھی غرب امام کی ولادت کسی کو نہیں مانتی صرف چار آدمی کو مانتی دس میں ماہ گیار میں ماہ بی بی نرجس بی بی حکیمہ یہ تین خاندان ایک کنیز یا ایک غلام کے بارے میں کہ کنیز کا نام بھی ہے یا غلام کنا یہ چار کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا سامنے میں کہ باروان باروان دنیا میں آیا حالات ایسے تھیں کہ اگر معلوم ہوتا تھا کہ باروان آیا تھا تو ختم کر گیا تھا تو حفاظت کے لیے درستگیار امام نے کیا کیا تھا اپنے گھر کے اندر ان کا جو بیٹروم تھا میں اپنی زبان میں بھوڑا ان کے کتابوں میں ان کے کتابوں میں ان کے کتابوں میں پیچھے ایک کمرہ بلوایا تھا وہاں پہ ہمارے باروان امام رہتے تھے صرف ایک کنیزیا غلام کسی کو خاندان کے کسی آدمی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ باروان دنیا میں آیا پھوری دنیا میں کسی میں نہیں معلوم تھا پانچ ساتھ پر اپنے بابا کے ساتھ رہے فائل میرز تر ٹو سیفٹی فائل ہجری ڈلاڈر ٹو سکسٹی ہجری آت و بلہ وقت گیاروان امام کی شہدت ہے جب شہدت ہی گیاروان امام کی شہدت ہے تو اس وقت خون سے کچھ لوگ آئے تھے جانے امام سے ملے آٹھ دن کے بعد آٹھ دن پہنے آکے کہتا کہ مولا آٹھ کے بعد کون ہونے والا ہے تو کہا تھا کہ جو نیکس امام نے کہا کہ آٹھ دن کے بعد میری شہدت ہونے والا ہے میری شہدت میں جو میری نماز پڑھائی اور جو خدود کا جواب دے گا بغیر پڑھے جو خد کا جواب دے گا لوگ آگے سوال کریں گے جواب دے گا ہو گیرہ پڑھے اور کئی علامتیں بتائیں پانچ سال اپنے بابا کے ساتھ آٹھ ربی لہول آپ سوچو کہ کتنا سیکرٹ اس سے آپ کو انتظر ہو کہ کتنا سیکرٹ تھا امام کی ملادت پانچ سال ہو گئے تھے کسی کو خاندان کے جیاروے امام کے سگے چھوٹے بھائی جعفر سگے چچا جس کو باتے ہیں ہمارے زمانے کے امام کے چچا سگے چھوٹے بھائی جعفر کو بھی نہیں مالکہ نہ ان کے فیملی میں کسی کو شک چاہ رہا بھی دسوے امام گیرہ امام بیوی حکیمہ بھی مینرٹی سے کریں گے جب گیرہ امام کی شہدت ہوئی اور آپ کا جب جنازہ آیا سامنے جب سامنے جنازہ آیا آٹھ سوٹے دول کو تو سارے لوگ سامنے میں آکے جمعہ ہو کئی سو لوگ جمعہ ہو گئے آپ کے سگے چھوٹے بھائی جعفر وہ نماز کو لیڈ کرنے کے لیے جنازہ پڑھانے کے لیے جنازے کے سامنے کھڑے آپ ایمیجن کرو کہ مولا کا جنازہ رکھا جعفر آگے بڑھے بھائی کی نماز پڑھا رہے یا نماز کی پیچھے پورے صفحے تیار ایک دم سامنے جو امام کا گھر کا دروازہ تھا وہ دروازہ کھلا پردہ ہٹا ایک پانچ سال کا بچہ باہر نکلا نکل کے خریب آیا جنازے کے ابھی نماز شروع ہنے والی ہے اپنے چچا کے دامن کو پکڑا پکڑ کے کہا چچا یہ حق میرا ہے پانچ سال کا بچہ اپنے چچا کو ڈوکلا کہ چچا نے امام کے روبہ دب دبا اتنا تھا کہ وہ فرل پیچھے رہے زمانے کے امام نے اپنے بابا کی نماز سکتا ہے پانچ سال کا پڑھا کے ایسا پڑھٹے دیا بچھنے کو اور لوگوں سے کھا کے وہ خط لے کر انہوں نے خط دیا کچھ سکے لائی تھی کوٹھے سکے امام نے کہا اپنے گیارو امام کو دے رہی کہا یہ کوٹھے سکے خمس کے پیسے لائی خط کا جوار دیا پھر امام سیزان دل اپنے کمرے میں جائے بس وہ پہلا موقع تھا دنیا میں آنے کے بعد زمانے کا امام پبلک میں آئے بس وہ لاسپنٹ اس کو اپنے پاسے اور آئے گا آگے امام کی غیط شروع ڈو سکسٹی ہجری آٹھ ربی لبن انگلیش میں بہتے ہیں سمالر اوکلٹیشن جو سٹوڈنٹ سے ان کو سمجھانے کے لیے بڑھو اس کو اردو میں بہتے ہیں غیبتیں سوگھرا اور انگلیش میں بہتے ہیں سمالر اوکلٹیشن یہ سمالر اوکلٹیشن شروع ہوا آٹھ ربی لبن ٹو سکسٹی ہجری آٹھ ربی لبن ٹو سکسٹی ہجری سے فیفٹین شامان ٹھرین ٹو سکسٹی نائن ہجری یہ سکسٹی نائن ٹو سکسٹی اور امام نے اس پیریڈ میں اپنے ڈائریک نائب کو بنا نائب کو بنا یعنی اپنا وارش بنا ظاہری طور چار نائب محمد ابن عثمان عثمان ابن سلید حسین ابنے رو اور علی ابنے سمجھ یہ چار نائب کو بنا ہوسین ابنے رو یہ وہی ہے جو پندرہ شامان کو آپ نے جو عریضہ لکھا پندرہ شامان کا جو عریضہ لکھا ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہم عریضہ کو مفاتی میں ہمارے بات دیتے چودہ شامان کو بولتے ہیں وہ کیا ہے کس کے ذریعے بھیجتے ہیں حسین ابنے رو یہ تیسرے نائب میں مولا کیا ان کے ذریعے بھیجتے ہیں خالی لکھ کے پانی میں دارنا میں پڑھ کے ڈالا افسوس ہے دنیا میں میں یہ ہی دیکھتا ریونین میں میں تھا یہ ہی ہوا اس کو جب تک پڑھا میں خود گیا تھا پورے عریضوں پر دیکھتے گروپ کے ساتھ گیا تو انہوں نے کہا ہمارا نے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے چلو عمال کے بعد عمال کروا کے انہوں کو لے کے گئے تو پورے عریضوں پڑھا گیا اس کے بعد ہمارے پروپرم کے لے 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 لکھا چاہتے ہیں یہ بھی نہیں آگا کہ عریضہ لکھنا ترسے how to write letter to imam تم یخیت کرو میرے پانچ چھے دن میں تم کو عریضہ دوں گا and i'll show you how to write میں بڑی بات نہیں بہتا ہمارے غلاموں کا غلام ایک سٹوڈن مولا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بڑا یہ ان کی طاقت ہے جو بڑا انہوں نے بڑا یہ طاقت شد ان کی دیو اللہ کی طاقت کی سکھتا ہے میرے امام کو میں دعا کر کروں میں وہ عریضہ دوں گا and i'll show you how to write میں نے ہوا بتایا تو ان لوگوں ان لوگوں نے ویسی لکھا اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے اس لئے کہ امام کو جب تم address کر امام کو جب تم لکھا تو you should know کہ how to write to امام کیسے لکھنا اچھا تم لکھو کہ تمہارا عریضہ جائے گا اسی وقت جواب آئے گا ایک فارمال طریقے سے اب پندر شابان تو سب پر اتنا بیٹا گئی گو بیٹی گو یہ نہیں چلتا بابا لا لا سیکھنا بتانا بچوں کو کچھ صرف غفلت کے اندر میں بیٹھے رہو کہ میں بڑی عبادت گزار میں بڑا عبادت گزار مجھے کیا سیکھنا میں تو میں نے تو بہت سیکھنا دوستو ایفری ڈی ہر آدمی سٹوڈنٹ ہے کوئی آنے نہیں جب تک تم سٹوڈنٹ رہو گے تم سیکھتے ہمارے پاس یہ وہ طاقت ہے زمانے کے امام کے وہ طاقت ہے وہ پاور ہے اللہ کے بعد اتنی وری بات ہو رہا اللہ خاطر مجھلے یہ اس کی طاقت ان کے پاس ہے اللہ کے بعد کوئی طاقت ہے کا ہمارے خاطر زہرہ کی طاقت انشاءاللہ انشاءاللہ واقعات آئی نہیں میں کیا کرو میری مجبوری ایک گھنٹہ بیس ویڈنٹ کی مجھد سو گئی میری مجبوری ہے چھے پانچھے دن کی ٹاپک ہے بھی نہیں میں پہلے کہا کہ سید کھے چھو مکر کل بھی انشاءاللہ ساڑھے ساتھ بجے ممبر پہ آ رہا ہوں انشاءاللہ میرا مولا زندگی دے گا انشاءاللہ ایک صلاح کر لیں ہم سب کی زندگی دے گا امام ممبر پہ آئی نہیں اچہا نائلین ہے اپن کشنی سنی گے سمالر آل کنیشن رہے باتے سوڑھا سکسینائی لیئرز کا پیرے پہلے محمد اپنے عثمان عثمان اپنے سید عثمان اپنے سید محمد اپنے سید تیسے حسین اپنے رو چہتے علیہ نے سمجھے ان کا پیریٹ ختم کب ہو غیبت سوہرہ ختم کب ہوئی اور غیبت سوہرہ یہ جو پیریٹ سا ہم گزارے یہ کب شروع ہو آٹھ روی لیول ٹو سچنے ہنڈری غیبت سوہرہ کا آغاز ہو یہ پیریٹ چلتا چلتے پندرہ شامان پندرہ شامان کی کئی سنگلیفنس زہور امام ہے ولادت امام اور غیبت کبرا فیفٹین شابان ثری سکسٹی فیفٹین شابان ثری ٹونٹی نائن ہجل غیبت کبرا کا آغاز ہو علی بن سوہرہ کی موت ہے اس آر دن پہلے امام کا خطہ گیا جس کو تاریخ امام کے کئی خط ہے لٹر سے امام کے لٹر کا نام ہے توخیہ مبارک اس کو توخیہ مبارک ہوتی جو ہمارے کئی علماء کے پاس آیا انشاءاللہ علماء کے حالات بھی آئیے اس میں انشاءاللہ علماء کے پاس امام کی توخیہ آئی مولا کا ڈائریک میٹر رائٹنگ امام کی سائن کے ساتھ جب موسیٰ ابن روگو منعا تو اسے زمانے میں ایک عالم الدین ابو لحسن شلما گانی جو ایک گمراہ پہلے صحیح فرشیہ بعد میں گمراہ ہو گیا تھا تو اس کے لئے ایک بھی لٹر آیا تھا تو تھری ٹونٹی نائن ہجھوی سفٹین شابان غیبت کبرا کا آغاز امام کا خطہ آگیا تھا اب میری غیبت آغاز شروع ہو گیا اب تمہاری موت کے بعد تم دیریک کسی کو اپنا نائب نہیں بنا رہے ہم اب کسی کو نائب نہیں بنا رہے جو بھی ان کے تخوے کے اس منظر پہ پہنچے گا وہ میرا نائب ہو جو آج ہمارے مرجان پور اللہ ان کو سلامت رکھیں ہر مرجع کی عزت کر ہر مرجع کی آج کل سب سے وڑا حملہ ہمارے مرجعوں پہ ہو آج ان کی طرف سے ظاہری طور پہ شیئر پچھی ایران ہو اللہ ان کو سلامت رکھیں اللہ ہمارے آغاز شیستانی حسین شیستانی پہ سلامت رکھیں اور جتنے عراق میں مرجع ہے ابا شیر نجفی صاحب ہے آغاز حکیم ہے آغاز ہے چارچان مرجع ماشاءاللہ نجف ہے شرک میں اور ہرام میں آت دست مرجع ہے سب ویڑا سانی صاحب ہے کئی ایسے مرجع ہے سب کو سارے ہمارے علماء کو مرجعوں کو اللہ کو سلامت رکھ اللہ کشمت کے شرق سے محفوظ رکھیں بس صلاح پڑھیں ہمارے علماء کی فیر صلاح کی اللہ صلی اللہ محمد و آلی محمد تو 3.29 ہجری پندرہ شامان سے غیبت کبرا کل بات یہی سے میں شروع کروں کہ غیبت کبرا کا جو آغاز ہو گیا تو پھر کون سا انشاءاللہ میں آپ سے بابا بول رہا ہے اسی لئے میں تھوڑا سا سکیچ کچھا کہ پہلے ایگزیسٹنس تو معلوم ہو کہ جس امام کی تم ریایہ ہو تو وہ ہے کیا آئے کیسا ہوں کی ماں کاؤں تھی کہ ہم کو جب تک بچوں کو معلوم نہیں ہوگا صرف یہ معلوم کر دیں زندگی مت کسانا کہ پدرہ شامان ہمارے امام کی بلا رہا ہے صرف یہ نہیں پورا آپ کو تو بیکگرانڈ ہے جس کے ریایہ ہم ہیں جس کے صدقے میں روٹی مل دی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہونا چاہیے افضل یہی ہے نا کہ معلوم نہیں نکلنے اس امام سے یہ امام رہتے کا نہیں موقع میں نے جزیر خجرہ کا پڑا واقعہ پڑھو نہیں برمودا نہیں برمودا جزیر خجرہ نہیں اس لئے کہ امام کسی پر ضرور نہیں کرتا امام کبھی ضرور نہیں کر سکتا میں کہا میں پہ فلوریڈا جاتا ہوں میں سے پڑھو وہاں سے دو سو میل کے پر برمودا میامی سے اورلینڈوں سے چونڈڈ مائنس سے 300 مائنس کے پر برمودا ہے یہ فلوریڈا میں ہے برمودا جہاں پہ شپ گئی گواہ ہو گئی پلین گیا گواہ ہو گیا وہ جانے والوں کی کیا کرتی ہے یہ مناں ضرور نہیں کر سکتا ہوگا وہ وہی گیس اس کے بارے میں تو پورے سیویز آ گیا یوٹیوب پہ آپ کو ملے گی پورے سیویز آ گیا آپ جائیے یہیوٹیوب میں برمودا جب پورے سیویز آ گیا تو وہاں پہ میں یہی تو کہتا ہوں یار امریکہ میں جاک کے یاں کا باپ چھوٹی کمیٹی ہے میں بہت بہت ہو چھوٹی رہو بڑی رہو ایک آدمی کے ساہمینے پڑھو ایک لیکھ کے ساہمینے پڑھو میری ذہنی ہے کہ ٹھل ٹھلی چھکا میک ٹھیک ہے لیکن میری آنکھوں کے سامنے پڑھ دیے پکا نہیں کونکن بڑھا ہوں سبحان اللہ ذکرین سن نے کونکن روح ہے میں تم کو پکا چل جا کہ کونکن بڑھا ہے تو تو چھوڑو نہیں فرش اللہ کو یہی تو چھوڑا ہوں وہاں پہ ریسٹ میں جاکے کہ بابا سنو ان کی تیخیر ان کا ریسرچ ان کا ریسرچ تم اپنے ملک میں نہیں پچھان سکے کہ وہ اس میں گیسز کیا ہے دنیا میں ادھر ادھر جا کے ریسرچ کرے اپنے ملک میں تو معلوم کرو کہ ہے کیا چیز اللہ وہی تو چاہتا ہے کہ تم بہت طاقت آگے گا تمہارے پاس تمہارے ملک میں میں ایک ایسی چیز کو پیدا کر کے رکھوں گا کہ تم اس کی ریسرچ نہیں کر سکتے جو پیٹر اور مارس کی بات کر سکتے اپنے زمین پہ کیا وہ نہیں معلوم کر سکتے اللہ کی طاقت سب سے بہت طاقت انشاءاللہ موقع کریں گا تمہیں جزیر خیزہ کے والے میں پڑھوں گا خلی ایک نام بتا دیتا آپ کو نماز شب میں ان کا نام دینا نماز شب چھوڑنا نہیں امروز پڑنا ہے کباز کب یہ توفہ دینا یہ سال کا 2018 کا رمضان کا توفہ ہر لڑکہ لڑکی امام کو دے کہ 2018 کا رمضان میں ہم آپ کو یہ گفت دے رہے کہ آپ کو پسند دے شب نماز تو میں شب نماز دے رہی پورا سال شب نماز پڑھو جزیر خیزہ میں جانے والا پہلی شب سے خیزہ میں جانے والا پہلی شب سے خیاد و قلوم میں اللہ مجید سنگھ نے بھی لکھا ننون حسن کرانوی نے بھی لکھا فرس پورسن سیریہ سے چلا نقشہ بتایا ترکی سے ہوتا ہوا استانبول سے ہوتا ہوا میڈیٹیلین تک پہنچا میڈیٹیلین ہے سپین اب میں جب تفصیل پڑھوں گا تو جب سنا ماہ کے بعد ڈیٹیل نہیں ہے لیکن ہمارے علماء نے بتا کہ ماہ سے راستہ کیسا گیا ہے جزیر خیزہ میں یہ آئی لینڈ اسی زمین کے اوپر ہے پہلا شخص جانے والا سید علی ابن فازل مازندرانی سید علی ابن فازل مازندرانی ایران کا شہر مازندران کے شخصیت ہے آپ خالی یہ اندازہ لگاؤ یار کہ کتنا پائس ہوگا کتنا تخباب ہوگا کہ امام نے اس دنیا سے اپنے شہر میں بلاکت کو بلاکت ہوگا تین مہنے رہ کے واپس آئے تھے اللہ وہ مزیسی نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے ایک پورا رسالہ ہے ان کے اوپر اور جزیر خزا جب سنیں گے آپ تو آپ ایک جنب کا ایک پاٹ ہوگی چھے کہ کسی میرے بلا کی حکومت ہے پوری دنیا پہ میرے بلا کی حکومت ہے زمین اور آسما پہ میرے بلا کی حکومت ہے لیکن وہاں تو ڈائریک حکومت اور آپ کو ایک بات اور مولو امام کے چار بیٹے یہ ہیں امام کے چار بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے چار جنریشن تک فور جنریشن تک لوگوں نے جا کے ملاقاتیں کیے چار بیٹے کنفیوز مت ہو وہ بیٹے امام صرف غیبت امام کے لیے بچوں کیلئے زندگی صرف امام کی ہے اتنی لمبی زندگی ان کے بچوں کی نہیں ہے ان کے پوتوں کی نہیں ہے ان کے پرپوتوں کی نہیں ہے وہاں نورمان لائف ہے صرف یہ غیبت یہ لمبی زندگی صرف امام کی ہے اللہ کی شان ہے امام کے وہاں اب جب جزر خدا کیا حالات سننا میں خیال ہی ہیڈلائنز دیکھنے جا رہاں کہ آپ لوگ بھی تھوڑے بیچین ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہیڈلائنز دیکھنے ہیڈلائنز دیکھنے سبحان اللہ میں امام سے ملاخت ہوتی انساءاللہ میں جب یہ واقعہ پڑھو گا تو آپ کو بتاؤں گا تو وہاں پوچھا امام سے کہ مولا کی شہید کا ذکر کرنا تو امام نے کہا میرے جد کا ذکر چوبیس ہنٹے کر دیں اس لئے کہ امام بھی یہ کہہ کے صبح شام روتا ہے آئیمالحسن مہاو آئیمالحسن دعایمالحسن 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 یہ بھی دعایمالحسن 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 دوستو امام نے کہا میرے جد کا ذکر چوبیس ہنٹے کر دیں لیکن ایسے مت کرو کہ خاموش بیٹھ کے سر رہے امام خون کے آنسو تو آج بھی رکع زیارتِ نائیہ گواہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں کچھ امام کی دعائیں بھی بتاؤں گا امام کہو کل سے دعائیں کل سلسلہ شروع ہوگا امام نے پوچھا کہ مولا کس صحیح کا ذکر کرنا ہے امام نے کہا میرے جد کا ذکر روز کرو چوبیس ہنٹے کرو کرو کہا دو شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا امام کو پسند ہے امام طلب کے روتا ہے اس شہیدوں کا ہر شہید کے ذکر پر روتا ہے ان کا یہ خواہش کی امام کا دو شہیدوں کا ذکر ضرور کرو ایک اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا تھا دوستو یہ عجیب بات ہے ہر امام نے شہزاد ایلی اصلا کو یاد کیا زمانے کا امام کہتا ہے کہ اس بچے کا ذکر کرو تو اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا تھا اور اس کے بعد کہا کہ اس شہید کا ذکر کرو جو میری داندھی زینب کے پردے کا محافظ تھا کہ جلی اجیب بات آئستہ مت رو آئستہ مت رو کہا کہ اس شہید کا ذکر کرو دوستو آپ کو پتا ہے ابو وسیر سے چھٹے امام نے کیا کہا تھا جب مجلس میں ابو وسیر رو رہا تھا تو چھٹے امام نے کہا تھا ابو وسیر تو میرے جند پر نہیں روتا تو ابو وسیر نے کہا تھا مولا میرا رومان گیلہ ہو گیا امام نے کہا تھا ابو وسیر ایسے نہیں روتے ابو وسیر ایسا رو جیسے ایک بوری ماہ جوان بیٹے کے لیے روتی ہے ابو وسیر ایسے رو جیسے میری دادی فاطمہ روتی ہے جب بی بی ہائے حسین کہتی ہے تو زمین اور آسمان رو نہیں رو دوستو کبھی تقلب سے نہیں رونا ہو امام نے کہا کہ اُس شہید کا ذکر کرو کہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا جب تک عباس زندہ تھے سیدانیوں کے دل کو سکون تھا لیکن ایک عباس کی شہدت نہیں ہوئی بلکہ بیویوں کی گودیاں اُجڑ گئے بیویوں کے خواب اُجڑ گئے پہلی مرتبہ سیدانیاں خناتوں کے دروازوں تک آ گئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ والیہ وہاں پاسا کی آوازیں دوستو یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کربلا کو اللہ کا یاد رکھو میں نے کسی مدیس میں بولا ہوں کہ چار تاریخوں پر نظر کرو تمہارے رسک کے لئے بہت اچھا ہے ہر مہنے کی آٹھ تاریخ چاند کی آٹھ تاریخ کو مولا مباز کی نظر دو تین تاریخ کو مولا حسین کی نظر دو پندرہ کو امام حسن اور بائیس کو چھٹے امام کی ایک مہنے میں چار نظر دو اس کے گیٹیل میں کھل بتاؤں گا آپ کو اگر تم نظر دو گئے نا تو تمہارا رسک نہیں رکھتا اور مولا مباز کی شان ایسی کہ آٹھ محرم پوری دنیا میں عرب عجب ہو سب کانٹینٹ و ہر جگہ آٹھ محرم میرے مولا مباز سے منصور ہیں کہیں ہوں یہاں پہ بھی وہ یہاں ہوگا کہ آٹھ محرم کی رات ابباز کی علم اٹھتے ہیں پوری دنیا میں اور کربلا مولا مباز کی حاضری ضرور ہوتی کربلا میں یہ رواز تھا آج کی بات نہیں کرنا میں ساٹھ ستر سال پہلے جو مولا حسین اور مولا مباز کے حرم کے جرمیان گھر تھے لوگوں کے عرب میں بھی میں عرب میں رہا ہوں کہ عرب میں مولا مباز کی حاضری ہر سال ڈباو آٹھ محرم آتی ہے وہ اپنے اپنے طریقے کے لئے کباب رکھتے ہیں روٹی رکھتے ہیں مولا مباز کی حاضری دیتے ہیں یہ کربلا میں عراق میں اور عرب میں بڑا مشہور باتی آئے کہ آٹھ محرم تھی اور ماں بے نے حرمائن گھر تھے ایک کربلا کا غریب رہنے والا کچھ اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ آج آپ محرم ہیں میرے گھر کے نظر میں آنا مولا مباز کے نظر دے رکھنے حضیزوں کو لوگ آئے زہر کے بعد اس نے سفرہ بچھایا اور جو کچھ رکھنا تھا کباب روٹی پانی ضرور رکھنا رکھا رکھ کے نظر دینا چاہتا تھا خیال آیا کہ کیوں نہ میں عباس کو مولا دوں گھر سے باہر نکلا سامنے مولا عباس کا روزہ دکھ رہا ہو ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا مولا آپ کے نام کی حاضری ہے مولا مولا آپ آ کے نظر دے تو مولا میں بہت غریب ہوں مولا میری لیے عزت ہوگی اگر آپ آئیں گے روتا ہوا آیا جو تو محمان آئے چھو لوگوں نے کہا کہا کہ کیا نظر ہوگی اس نے کہا کہ اپنی نظر دینے والا آنے والا کتنا یقین تھا کہ میرا مولا آئے گا عزت ہو پھر لوگوں نے کہا کہ ہم کو جانا ہے جنبی پھر یہ باہر آیا ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا مولا مولا میں غریب ہوں میرے گھر آجوا مولا آ کے آپ اپنے ہاتھ سے اپنی نظر دے ہو روتا وہ پھر آیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ دیر ہے تو ہم جائیں گے دوسری جگہ بھی جانا ہے اب یہ اس کا دین تڑپ گیا ہے کہ میں دو دفع سے تو گلالا کہ یہ لوگ چلے لیں کہ تو کون نظر دکھائے گا باہر آیا ہاتھوں کو چھوڑ کے تڑپ کے آپ کہتا ہے کہ مولا آپ کو بیوی سکینہ مولا مولا آپ کو اپنی مظلوم بہنوں کے روستہ پا جاؤ مولا آپ آ کے نظر دکھو کہتا ہے کہ یہ بول کے جب اپنے گھر میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک حسین خوبصورت عرب آ کے بیٹھا ہوا ہے جوان ہے خوبصورت ہے کہ میں نے اسی سے کہا میں نے کہا بھائی دونی نظر دے لو وہ جوان اٹھا اس کے دن ہم سب ساتھی اٹھے مستخان کے پاس آئے وہ جوان اکھرا ہوا اور شروع کرنے والا تھا تو اس نے روک کے کہا بھائی سنو ہم ابباس کی نظر ایسے نہیں دیتے ہاتھوں کو اٹھا کے دیتے ابباس کی نظر ہاتھوں کو اٹھا کے دیتے بس یہ کہنا تھا آدھے مانے نے کہا ارے تو بھولاتا بھی ہے اور ایسی چیز کا طلب کرتا جو میرے پاس رہی ہے ارے کربلا میں میرے ہاتھ بکٹ گئے اور تو وہ چیز مجھ سے مانگ رہا بس مولا بابا رکھے مولا بابا رکھے اپنے چینل میں بس ایک چیز نمائی پڑھ کے رمجیس کمان کرنا ابباس کی یادیں مسلسل تھی دوستو شہدت کے بعد ہر تماشے پہ سکینہ میں ابباس کو یاد کرنا چاگر چھینی گئی ابباس یاد آئے کازیہ نے بلند ہوئے ابباس یاد آئے یزید کے درمار میں زہنب نے ابباس کو یاد کیا کہ بھئی آج کنیس کے بچانے والے رہ گئے تیری بہن کا کوئی بچانے والا نہیں سکینہ کو دفت کیا گیا تو اس وقت بھی ابباس یاد آئے کربلا پہنچی ابباس یاد آئے عزیز و یادوں کا سلسلہ مدینہ تک پہنچا بس میں مجلس کو تمام کر رہا انہیں مدینہ قافلہ روکا گیا اور امام نے بشیر سے کہا کہ مدینہ میں آکے اطلاع دے گئے بشیر سیاہ پرچھنے کے مدینہ میں داخل ہوا اور اس نے کہا مدینہ والوں مدینہ لڑ گیا تو سیند زباہ ہو گئے کہتا ہے کہ اتنا حجوب بڑھ گیا میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا جب ایک مدرسے کے سامنے سے جا رہا تھا جوان ہاتھوں میں خرآن لے کر باہر آئے بشیر کہتا ہے بشیر کہتا ہے ہر طرف آئے حسین کی آوازیں تھی اتنا مجمع تھا کہ مجھے ناخے سے اترنا پڑا میں پیدل چڑھنا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ کوئی میرا دامن پکڑ کے مجھے کھینچ رہا تھا اور جو میں نے نیچے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے بڑا خوبصورت بچہ ہے کوئی پوچھنا چاہتا ہے میرے کرتے کو بغڑ کے کھینچ رہا میں نے اس بچے کو بغڑ میں اٹھایا اٹھا جے کہا بیٹا تم کون ہو اور تمہارا سوال کیا ہے جو تھا یہ بتا کہ میرا بابا واپس آیا اگر میرا بابا واپس آیا تو گھر کہا میں کپڑے پہنوں گا اور باپ کا اس سے گال کروں گا اٹھا کس کے بیٹے ہو کہا میں ابباس کا بیٹا ہوں کہا تیرے بابا واپس نہیں آئے اب باس کر بلا بے اللہ علیکم اللہ علیکم صحیح پردگار سب اپنے ہاتھوں میں بلند کرو پردگار میرے مولا بخص کے مسائب کا واسطہ اللہ ہمارے ان آوازوں پر تو اپنی رحمت کو ناؤنی کرو پردگار ہماری اس مجلس کو بی بی زہرہ کی بازہ میں خبولیتا کرو اللہ یہ مجلس ہم سب کے لئے بخشش کا سہارہ ہوگی اللہ دنیا بھر میں جان جاں جاں عزرداری ہوگی اس کی حفاظت فرماتا ہے اللہ دنیا جنت البخی جنت المولا جناب حمضہ اور احیابیت یہ خبروں میں سایا کرتا ہے سیریا میں سہدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرماتا ہے اللہ میرے امام زمانہ کو سلامت کرتا ہے میرے اپنی آخری حجت اپنی رحمت نعمت بھرکت فرزند زہرہ کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہم کو سلامت کرتا ہے جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں گناہ دے اللہ میرے مولا امباس کے نام پہ ہمارے گناہیں کبیرہ سغیرہ کو معاف کرتا ہے اللہ مولا امباس کے واسطہ دیتا ہے اللہ کسی کا مطاعت مند بنا سوائے تیرے اور محمد اور عالم محمد اللہ دنیا مند میں عزب داری کی حفاظت فرماتا ہے اللہ ہم سب کو عمرہ و حج و زیارت نصیب ہوں ہمارے روزوں کو خبول فرماتا ہے اللہ مجھے گا جو کل شب میں عامال دیئے اللہ ایک ایک لمحے کے عامال کو تو خبول کر اللہ جو کہ جس جس لوگوں نے عامال کیا اللہ ان سب کے عامال کو خبول کرتا اللہ سارے مرہومین کے درجات کو بلند کرتا بہت مولا امباس بہت جب بیمارے کبلا بیمار مدینہ و چودہ مصورین کا واسطہ اللہ دنیا میں جتنے بیمار ان کو صحیح کے کاملہ تھا جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کرتا ہر آنے والی بیماری سے محفوظ کرتا وردگار اگر آج کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت کی رات ہے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمتا ہے ہم سب کو امام کے ناصروں میں شوان فرمتا ہے کوئی غب من دے سوائے غب حسین کی میں کچھ نام پڑھ رہا اس سے پہلے ہمارے روزے ہماری دعائیں ہماری مجلس کے خبولیت کے لیے ایک بعلاز بلند سکتا ہوں اللہ حظمان صلی اللہ محمد و حالی محمد میں نام پڑھا کچھ آپ ان پہ پہلے پڑھنا ہے سیدہ ازرہ کلسوم ڈاٹر آف سید منزور حسین صاحب اور مدر آف سید عمران مخوی عدیب زیدی سن آف ازغر زیدی رانخ حسین شہ سبیہ خاتون ڈاٹر آف منزور حسین فرزل علی سن آف حسین محمد محمد علی سن آف سلطان محمد اور ان کے سارے مجمعی اور سارے جمعی آپ سب کے اپنے اپنے مجمعی اور سید علی ابن فازل مازل درانی شیخ اببہ سے قرمی علامہ مجلسی جتنے ہمارے چاروں نائمی محمد ابن عثمان عثمان ابن سید حسین ابن علی علی ابن سمری اور سارے مولا کے چانے والے ازادان ماتبدہ شورہ مجھتہدین مرجع عالم آغای خوی صاحب آغای کمینی صاحب سارے مرجع اور آغای بہجت کے لیے پڑھ دیں جس کے لیے پہنی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ آغای خوی صاحب آغای خوی صاحب آغای خوی صاحب